نظرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیز روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے اللہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بانا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں وارس اپ نمبر 788-571-441-161 والحمد للہ و الحمد للہ والحمد للہ وapo وسلام على عباده الذین اللہ اصطحاء اما بعد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الامین الكریم الرعوف الرحیم ونحن علی ذلکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبل دین مدد کعب ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غلط عدمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم قادریم نارے یا غلط عدمی زنم دمز مرشد متقی مفتی عدمی زنم حضرات سلسلہ گفت کو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سم مل کر انتہائی خلوط محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم پخر عالم پخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبا پیارے محمد مستطاع صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپنا میں باوازِ بلند حدیعِ درود و سلام نشاور کرنے پڑھ لیجئے اللہم صل على سیدنا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم صلاةً وسلاماً علیك يا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم عاب روح اہلِ سنت غابہِ رخصارِ ملت حبرِ تمتام بحرِ تمقام قبلہ و قابہ حضور حافظِ ملت علیہ الرحمت و الرضوان کی مبارک بستی یعنی علم و فضل کی آبادی میں آج پہلی بار حاضری کا شرف آتل ہو رہا ہے الجامت الاشرفیہ کی بھینی بھینی کچھ بھووں سے الحمدللہ آج کا یہ ماحول مؤتر ہے میری جیسے کہ میں تمشتا ہوں یا مجھے بتایا گیا ہے کہ الجامت الاشرفیہ سے تشنگانِ علومِ نبوبت کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس پاکیدہ اجلاس میں ہم سب کی حاضری قبول فرمالے اور ہم سب کو اللہ سعادتِ دارین سے مالا مال لکھے میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس لئے کسی استحرات بے چینی اور بے کلی کی ضرورت نہیں ہے بہت کم ٹائم میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور میرے بعد آپ کی نظروں کے سامنے ہیں علم و عدب اور شیر و سخن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جو ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف بھی لائے تھے اور میرے بعد انشاءاللہ آپ ان سے جب تک آپ چاہیں گے سمعات فرمائیں گے میں تھوڑی دیر کے لیے چند لمحات کے لیے حاضر ہوں اجازت بخشیں اور باواد بلند کہہ دیں سبحان اللہ دور دور تک توپیوں کی بہاریں اور جبینوں سے اٹھتی تقدس کی لہریں ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شیر یاد دلاتی ہیں کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں جاگنے کی ضرورت ہے بیدار رہنے کی ضرورت ہے ساری دنیا کی قومیں جاگ رہی ہیں مگر افسوس ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے دن بدن ہماری نیند اور غفلت تیز ہوتی چلی جا رہی ہے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے آصف رضا سیفی صاحب الحمدللہ اس پورے جلسے کی جان اور شان ان کی نظامت پورے ملک کے اندر الحمدللہ اپنا اپنی نوائیت کی اکلوتی نظامت ہے ابھی ابھی سورج کے ذکر سے میرا اعلان کیا اور سورج پر بڑا شاندار شیر پیش کیا مگر اس سورج پر مجھے امام احمد رضا پادل بریلوی کی ایک دیسر کی عادتی ہے اگر توجہ ہو تو پہلے یہیں سے شروع کرنے تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ آلہ حضرت امام احمد رضا کا علمی مقام کیا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بھارت کے سورج کا جواب نہیں بھارت کے سورج کا جواب نہیں رسرچ فرمائی آپ نے تحقیق فرمائی چونکہ جلسہ عید نیلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل سے منعقب ہے اس لیے ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں عقیدت کا خراج پیش کرنا ہے ساہے وہ جدھر سے ہو مگر عقیدت کا خراج مصطفیٰ پیارے کے حضور پیش کرنا ہے سورج سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ سورج ہی پر ختم کر لیں گے سورج سورج تو دنیا میں نکلتا ہے یہ کی سورج ہے مگر وہ سورج جو بھارت میں نکلتا ہے روزانہ اور بھارت میں ڈوبتا ہے اس کے سلسلے میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو ہی ایک پیاری تحقیق فرمائی ہے سو سال ہو گئے ہیں آج تک دنیا کے کسی سائنسدان میں اتنی حمد نہیں ہے کسی سائنسدس نے اتنی جورت نہیں کی ہے جو امام احمد رضا کی ریسرچ کو آنکھیں دکھا ہے آج تک کہیں کوئی آپتی یا کوئی آپ دکشن نہیں لگا ہے علم و فضل دیکھنا چاہو احمد رضا کا آلہ حضرت کا کوئی سی پوائنٹ سے جھلکتا ہے کہ کیسے علم و فضل کے بادشاہ تھے وہ اور کیسے علم و فضل کے حمالے تھے وہ آلہ حضرت کو علم والے ہی جانتے ہیں غاز خودنے والوں کو غاز خودنے والے جانتے ہیں اور پارلیمنٹ میں رہنے والوں کو پارلیمنٹ میں رہنے والے جانتے ہیں علم و فضل کے امام کو علم و فضل سے شغف رکھنے والے لوگ ہی جانتے ہیں حضرات محترم جناب والا جوہری جوہری کو پہچانتا ہے حضرات محترم آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں قبلے کی تحقیق پر آپ ایک سچ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کی بھارت میں بھارت میں جو سورج نکلتا ہے روزانہ سبحان اللہ فرماتے ہیں ہمارے اس بھارت کا جواب نہیں اس نوعیت سے یہ پوری دنیا کے اندر بے مثال ہے کہ یہاں کا سورج جب بھی نکلتا ہے تو اس کی منیمم دگری خیاست ہوتی ہے فرماتے ہیں اس کی منیمم دگری خیاست ہوتی ہے اور یہ خوبی جو اللہ نے بھارت کو دی ہے یہ خوبی پوری دنیا کے کسی ملک کو نہیں دی یہ خصوصیت جو خصوصیت مولا نے بھارت کو دی ہے ہم بھارت کے لوگ ہیں دیسے ہمارا آج لوگ کہتے ہیں سب بھارت کا مسلمان بھارت کا نہیں ہے وفادار نہیں ہے ستائیس ہزار مولویوں نے اپنا خون دیا ہے تو یہ بھارت بھارت بنائے کیسے وفاداری نہیں کریں گے ہم ہم وفادار نہیں ہوں گے تو پھر اس دیس کا وفادار ہوگا کون دلی کے چاندنی چوٹ سے لے کے تشاور تک سرک تو کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پہ کسی داری والے کی لاش نجھو نہیں ہو ہم وفاداری نہیں کریں گے تو وفاداری کرے گا کون ہمیں بھارت سے پیار ہے اور اس پیار کی وجہ یہ ہے خدا کی قسم والا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس بھارت میں جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کی منیمم دگری چھاست ہوتی ہے یعنی سکسٹی سکس سکسٹی سکسٹ سے پہلے اس بھارت میں کوئی دگری نہیں ہے سورج جب بھی نکلے گا چھاست پہ نکلے گا اور یہی سے دگری بڑھتی رہتی ہے سورج آگے چلتا رہتا ہے چھاست سکسٹ آل سٹ انہتر ستر سیونٹی سیونٹی فائی ایٹی ایٹی فائی نائنٹی یہاں تک یہ سورج بڑھتے بڑھتے اپنی آخری دگری یعنی نائنٹی تو پہ پہ جاتا ہے سورج نکلتا ہے تو اس کی منیمم دگری چھاست ہے اور دوپتا ہے تو اس کی میگنیمم دگری نائنٹی تو ہے بھارت میں آلہ حضرت فرماتے ہیں بھارت میں سورج کے نکلنے کی دگری چھاست سے پہلے کوئی نہیں ہے پہلی دگری چھاست ہے آخری دگری بانوے ہے اور چھاست عدد ہے اللہ کے پاکیلہ نام کا اور بانوے عدد ہے مصطفیٰ کے پاکیلہ نام کا سورج نکلتا ہے تو خدا کی قسم اس بھارت میں اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے اور جب بھی دوپتا ہے تو مصطفیٰ کا نام لے کے دوپ جاتا ہے یا کہنا مصطفیٰ سورج کیسے کیدگارہ مصطفیٰ جان رحمت کے سورج کیسے نکلا تو بولا لا الہ الا اللہ دوبا تو بولا محمد الرسول اللہ پورا کلمہ پڑ لیا خدا کی قسم بھارت کا سورج بھی مسلمان نکلتا ہے تو کلمہ پڑھ کے نکلتا ہے دوبتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کا پاکیلہ کلمہ پڑھ کے دوبتا ہے سبحان اللہ حضرات محترم دنیا کے کچھ لوگ ظالم اور باس گھنڈے اگر میرے نبی کو نہ اپنے کی کوشش کریں کیا فرق پڑھتا میرے نبی کی میٹ تو ایک لا پاری دنیا میں مصطفیٰ جانے رحمتی میں دیئے ہے کہ سور اور چاند جیسے بے قلب ہی کربت کربت مصطفیٰ جانے رحمتی بھارت سے سیار کیا کرو یہ دیش ہمارا ہے آدمگر اس سلسین بڑا سرے فیرز جا رہا ہے اسی لیے ساتھ وفا کرو یہ ہمارا دیس ہے انڈیا ہمارا ہمارا ہندوستان ہمیں بہت محبت ہے اور اس وجہ سے نہیں کہ یا مغل لیتے تھے خیلی رہتے تھے لوگی رہتے تھے یہاں تاج محل ہے یا پتمینار ہے یا پتہ پرسیگری میں اکبر کی قبر ہے ہمیں بھارت سے اس لیے محبت نہیں ہے اللہ کی شعبار اگر ہمیں بھارت پیارا ہے تو مہد اس بنیاد سے پیارا ہے کہ یہ بھارت خواج غریب نواز کا بھارت ہے یہ نظام الدین کا بھارت ہے یہ علاو الدین کا بھارت ہے یہ تاج الدین کا بھارت ہے یہ امام الدین کا بھارت ہے یہ امام الدین کا بھارت ہے یہ فضل اللہ کا بھارت ہے یہ عبد الشاہ جمال اللہ کا بھارت ہے یہ میرے امام احمد رضا کا بھارت ہے یہ میرے سر کے تاج حضور حضور اللہ کا بھارت ہے اللہ یا رسول اللہ جندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 اس لیے نوٹ کر لیں کہ اس جلسے کے اندر الحمدللہ اپنے وطن سے وفا کا سبق دیا گیا اور سبق دیا جا رہا ہے اور یہ تو ہم ہر جگہ کہہ رہے ہیں بھارت اللہ کا پیارہ بھارت ایسا پیار کیا میرے اللہ نے اس بھارت سے ایسا پیار کیا اللہ نے اس بھارت سے کہ مولا نے پہلا مسلمان کہیں بھیجا تو بھارت کی زمین بھیجا حضرت آدم پہلے مسلمان حضرت آدم پہلے نبی حضرت آدم پہلے انسان اللہ نے پہلے انسان کو اور پہلے مسلمان کو اور پہلے نبی کو اگر کئی بھیجا ہے تو خدا کی قسم بھارت کی زمین بھیجا میرا اللہ چاہتا وہ اپنی کا بھیجتا میرا اللہ چاہتا امریکہ بھیجتا میرا اللہ چاہتا وہ اس لیے بھیجتا مگر میرے رد کا پیار دیکھو اس کی محبت دیکھو اس دیر سے کہ اللہ نے حضرت آدم یعنی پہلے انسان کو اگر کہیں بھیجا ہے تو ہمارے بھارت کی زمین بھیجا ہے خدا کی قسم جس نے کہا اسلام بیدیشی ہے ہوں گے وہ بیدیشی کہنے والے اسلام کو بیدیشی کہنے والے بیدیشی ہوں گے مدی ایشیا سے آئے تھے ہمارا اسلام بیدیشی نہیں ہے سوڈیشی ہے اس لیے کہ سب سے پہلا مسلمان اگر دنیا میں کئی انٹری کرتا ہے تو بھارت کی زمین پہ کرتا ہے سب سے پہلی نماز نہ مکہ میں پڑی گئی سب سے پہلی نماز نہ مدینے میں پڑی گئی سب سے پہلی نماز نہ گلف کنکلین میں پڑی گئی سب سے پہلی نماز نہ اس سے لیے کہ سائلوں میں پڑی گئی خدا کی سوبار قسم سب سے پہلی نمازِ فجر اگر کئی پڑی گئی ہے جو بھارت کی زمین پہ حضرت آدم نے ادا فرمائی ہے سب سے پہلی ادا دنیا کے کسی حصے میں نہیں پڑی گئی سب سے پہلی عبان اگر کئی پڑی گئی ہے وہ زبرائیل امین نہ بھارت کی رمین جو پڑی ہے اللہ اللہ سمان اللہ ممارک ہو اللہ اکبر سمان اللہ یا رسول اللہ سل اللہ ماشاء وہ چلتے چلتے ایک جملہ اور اپنے دیش کے متعلق توجہ ہے نا سمان اللہ اللہ کا پیارا بھارت اور مصطفیہ جان رحمت کا چہیتہ بھارت میرے نبی نے بسال کے بعد اپنا کوئی نمائندہ بنا کے کئی نہیں بھیجا نہ یمن بھیجا نہ مستحدہ عرب امراض بھیجا نہ لیبیا بھیجا نہ سومالیا بھیجا نہ سوڈان بھیجا مگر اللہ کی صدار قسم میرے مصطفیہ نے اپنا کوئی نمائندہ بنا کے بسال کے بعد بھیجا ہے تو پانسو تفتاسی ہجری میں ہندوستان کے راجہ ہمارے خوضہ موئین الدین غریب نواف جو اپنا نمائندہ بناتے بھارت بھے جا ہے ارزاد فرمایا جاؤ موئین الدین میں نے تمہیں بھارت کی ولایت نبی چاہتے تو کہیں بھی بھیج دیتے مگر پیار دیکھیں دیش سے محبت کرو دیش سے پرہم کرو یہ دیش ہمارا ہے اس کی خصوصیت دیکھو سورج بھی کلمہ بارا جان کو دیکھو ہر وقت جناب والا یہ جناب سارے عبرو کا منتظر رہے سبحان اللہ دور سے قیدو سبحان اللہ حضرات غور کرو چاروں طرف نبی کا چرچہ ہی چرچہ بکھرا ہوا ہے نمین میں دیکھو مصطفیٰ کا ذکر ہے آتمان میں دیکھو مصطفیٰ کا ذکر ہے دنیا میں سارے طرف نظریں اٹھا میرے نبی پاک ساہد لولا کا ذکر ایتر بھیج پاؤ گے سائنس والے بھی آج تحقیقیں کر کر کے آ رہے ہیں حضرات محطرم سائنس والے بھی تحقیقیں کر کر کے آ رہے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے گید گاتے ہوئے آ رہے ہیں چاند سے آئے تھے دنیا کو بتایا کہ ہم نے چاند پر آزان کی آواز سنی ہے سیڈا لائٹ سے آئے سنیتا بلین کی شکل میں کئی مہینے اوپر رہے ہیں امریکہ والوں میں جب وہ باپا کھائیں وہے لوگوں امریکہ کے سائنٹسٹوں نے پوچھا what did you see سنیتا بلین what is your experience سیڈا لائٹ کیا دیکھتے آ رہی ہو خلاہوں میں حضرات جواب دیا تھا یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں مطالعہ کیا ہوگا اخبارات ہوں گے لوگوں کے پاس میں ایک دین دباہی میں ہوں گے لوگوں کے پاس خدا کی قسم اس دیمان نے کلمہ نہیں پڑا عبرت حاصل کریں وہ کلمہ پڑھنے والے جو نمازوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں نمازوں پہ نماز نمازوں پہ نماز اور تھٹے تھٹے پھر رہے ہیں میتر لے کے میرے نبی کو نابلے ستے جس کر رہے ہیں اوپے غیر تو ڈھوم مرو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر مصطفیٰ جان رحمت کے کیسے کسیدے پڑھ رہی ہیں کہ خان اللہ اوپر سے نیچے آئی سائنٹسٹوں نے پوچھا کیا دیکھ کے آ رہی ہو تو جواب دیا جو میں دیکھ کے آ رہی ہوں اگر میں بتا دوں you can't believe it تو مجھے حلم نہیں کرو اور اگر سننا ہی چاہتے ہو تو کمرہ بند کر لو بند کمرہ ہوگا تو پھر اسٹیٹمنٹ جاری ہوگا اتنی بڑی اکل والی اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کمرے لاکھ بند کر لو اور کمرے لاکھ بند کر لو خسبو تو خسبو ہے وہ تو پھیل کہ ہی رہے گی کسی خسبو کو کسی کمرے کی کس بندیوار پھیلنے سے نہیں روک سکتی ہے نہ خسبو کو پھیلنے سے روکا جا کتا ہے اور نہ خدا کی قسم خسبو کا مدر کیا جا کتا ہے اس لیے جس نے یہ کہا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے اس کو تمدھا دو کہ اسلام خسبو ہے خسبو اور نہ خسبو کا نہ خسبو کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ خوشبو کا حساس نیسن کیا جا سکتا ہے یہ مائک تھوڑا صحیح نہیں ہے آواز پھا رہا ہے اس مائک کو تھوڑا صحیح کر لو بات توجہ ہے نا بات اپنے نبی کی کرنی ہے ہو گئی ہے شروعات اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمہیں دین دنیا کی سعادتوں سے مالہ مال لکھے تو خوشبو تو خوشبو ہے دنیا میں کوئی گولہ نہیں ہے جو خوشبو کا مدر کرے اور جنہوں نے اس خوشبو کو اڑانے کی فکر کی جاپان کو دیکھ لے دنیا سب سے پہلی بار لڑا ہے وہ اسلام تھے اسلام اس شیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا دنیا کے پردے سے پہلا ملک جاپان جس نے حجاب پر سابندی لگائی دنیا میں پہلی بار دنیا میں پہلی بار اگر کہیں قرآن پھالا گیا ہے تو جاپان کی زمین پر پھالا گیا ہے دنیا میں اگر قرآن کی تعلیم دسابندی لگائی گئی ہے تو پہلی بار جاپان کی زمین پر لگائی گئی ہے دیکھ لے کھول کے آنکھیں دنیا کہ جو اسلام کے خلاف اعلان جنگ کرے گا جو قرآن کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا جو انسانیت اور مانستہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا جو محمد الرسول اللہ کے نشان کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا دیکھ لے دنیا دنیا کے کونے کونے پہ جاپان دور آئیں گے دنیا کے کونے کونے پہ زمین پر لیں ہوں گے خدا کی صحبات کا سب اسلام سے لینا معمولی بات نہیں ہے دنیا دیکھیں آج جو کچھ جاپان میں ہو رہا ہے یہ قرآن سے لڑنے کا نتیجہ ہے کیا بات ہے آئے 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 پردہ اسلامی شیعر ہے پردہ اس پردے پہ پہلی بار جاپان میں پابندی لگتی ہے آئے سے تو جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے خود بخودی لگ رہی ہے لو وہ عبرت حاصل کر اور اے مسلمانو تم بھی سچے مسلمان ہو جاؤ نبی کے غلام ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ کہ دنیا تمہیں دیکھے تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب یہ قوم ایسی ہے تو ان کے امام پہتے ہوں گے سبحان اللہ یہ مت کہہ لواؤ کہ جب یہ اتنے برے ہیں تو ان کے امام کتنے برے ہوں گے یہ کہہ لواؤ کہ یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے امام کتنے اچھے ہوں گے اگ میرے محلہ کے غریب نواز تو دنیا نے دیکھا تو دنیا بیگ جبان پھکار تھی کہ جب اج میر والے کی شان ایسی ہے تو بغداد والے کی شان کیسی ہوگی خدا کی قسم اور بغداد والے کے شہرے کو جب دنیا نے دیکھا اور قبرستان میں جب مردے زندہ کرتے ہوں میرے گھر سے آدم نور آئے جو سیکھ و عیسائی وہ سے آدم کے قدموں پہ کرک بولے کہ جب بغداد والا ایسا ہے تو مدینے والا کیسا ہوگا جب بغداد والے کی شان ایسی ہے تو مدینے والے کی شان کیسی ہوگی اور خدا کی قسم مدینے والے کو دنیا نے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے والے کو دنیا نے دیکھا تو دنیا بیگ جبان پھکار تھی کہ جب آمنہ کا لال ایتا ہے جب آمنہ کے لال کی قدرت ایسی ہے تو اسے بھیجنے والے اللہ کی قدرت کیسی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ضرورت ہے مسلمان ہو سچے مسلمان ہو جاؤ دنیا تمہارے سامنے ہے انجام سامنے ہے موت بھی سامنے ہے قبر و حشر بھی سامنے ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اسلام سے جو لڑا تباہ ہو گیا خصبو کیا بات نہ پھیلنے سے ہی سے روکا جا سکتا ہے آج یہ سنیتا بھی یہی سمجھ رہی تھی اور کل ابو جہل اور اخنق بھی یہی سمجھ رہی تھی ابو جہل نام سنائے نا مصطفیٰ کا دشمن نبی کے دشمن ہزاروں ہیں مگر آج تک کسی بھی دشمن نے میرے نبی کو جھوٹا کسی دشمن نے نبی کو جھوٹا بڑا دشمن ہے ابو جہل رات کے نو دس بجرے ہوں گے گھڑی نہیں تھی مگر ایک پیمانہ تھا رات کے نو دس بجرے ہوں گے کعبے کی اس سائیڈ میں بیٹھے دو دشمن نبی کے توجہ کی ضرورت ہے ہی جو میلاد نبی ہے سبحان اللہ کعبے کی اس سائیڈ میں بیٹھے آدھا گھنٹا اخنص ابو جہل سے نہیں بولا ابو جہل اخنص سے نہیں بولا دونوں کے دونوں آمنے سامنے بیٹھے اچانک دس بجے کے قریب اخنص کی دبان پھلی اخنص بولا اوہ ابو الحکم میں تجھ سے بڑا دشمن تُو مجھ سے بڑا دشمن درہ نظریں تو اٹھا مکہ سو گیا ابو جہل بولا ہاں ہاں مکہ سو گیا کھڑے ہو کے دیکھ کوئی یہاں سنتا تو نہیں ہے حضرات دیکھا گیا کعبے کہ ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا چاروں طرز دیکھا کوئی نظر نہیں آیا ابو جہل بولا یہاں کوئی نہیں ہے مکہ سو گیا ہے اخنص بولا ایک بات غور سے سن لے آج میں نے تجھے اس لیے بھلایا ہے اور میں نے تجھے یہاں خاموش رکھا تاکہ مکہ سو جائے میں نے اپنے لب نہ کھولے تاکہ مکہ سو جائے اور کوئی تیس رات میں ہماری بات نہ سن لے ہم دو ہیں یا تو تو ہے یا میں ہوں بات بات رہے راز راز رہے انہی سینوں میں دفن رہے میں نے تجھے اس لیے بھلایا ہے اوہ مسلمانوں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خصبو تو خصبو ہے سبحان اللہ جو سے کہہ تو سبحان اللہ بادے کے ان سائیڈ میں بیٹھ کے نبی کے دو دشمن عبرت حاصل کریں نماز پڑھنے والے دو ٹائم کی نمازیں کیا پڑھنی پھٹا پھٹا پھر رہا یہ ظالم پھٹے پھٹے پھر رہے ہیں دو ٹائم کی نمازیں کیا پڑھنی نبی کو نہ اپنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھو یہ دشمنوں کا حال ہے اخنص بولا اب الحکم میں نے تجھے اس لیے بھلایا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محمد ابن عبداللہ کوئی سنتو نہیں رہا ہے ہماری بات کہا کوئی نہیں سننا کہا لیک نہیں ہونا چاہیے ان دونوں کو نہیں معلوم خصبو تو خصبو ہے خصبو کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا اخنص بولا سنتے ہو ابو جہل یہ بتاؤ یہ محمد ابن عبداللہ یہ نہ سمجھنا میں اس کی حمایت میں بول رہا ہوں میں محمد کا تُس سے بڑا دشمن اور تُو محمد کا مُس سے بڑا دشمن یہ بتا دے کہ یہ محمد ابن عبداللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اللہ اللہ سوال بڑا ہے میں ابو جہل اتنا بڑا دشمن کہ موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے مگر اس رات اخنص سے بولا او اخنص آج تک کا ریکارڈ ہے ہم نے محمد کو بچپن سے دیکھا چالیس سال بید گئے ہیں اس کی عمر کو آج تک کا ریکارڈ ہے ہم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے ہمیشہ کچھ بولتے دیکھا ہے اخنص بولا اگر محمد سچا ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو تو ابو جہل بولا مان لے کے اگر وہ قسائی کا بیٹا نہ ہوتا اگر مان لیتے اگر وہ ہماری بیرانچ کا ہوتا بیرانچیں اوپر دو ہوئی ہیں ایک بیرانچ میں مصطفیٰ ہے دوسری بیرانچ میں ابو جہل ہے اس نے کہا مان لیتے اگر ہماری بیرانچ میں آتا میں یہ ارد کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن ہزاروں ہے مگر آج تک تاریخ کا ریکارڈ ہے کسی بھی دشمن نے میرے نبی کو کبھی جھوٹا ہاتھوں میں تلواریں مگر جب سوال پیدا ہوا کہ آمانتیں کہا رکھیں سونا کہا رکھیں چاندی کہا رکھیں تو خدا کی قسم جواب یہی ملا کہ وہاں رکھو جہاں گھوٹ ڈالا نہیں ہو سکتا بے ایمانی نہیں ہو سکتی خیانت نہیں ہو سکتی ہو جا گیا کونسا ہے وہ مقام جہاں بے ایمانی نہیں ہو سکتی تو سب کا ایک ہی جواب ہے کہ دنیا کے پل پہ پہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں گھوٹ ڈالا نہیں ہو سکتا اور وہ بارگاہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی بارگاہ ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات دشمن ہزاروں ہیں کیا ہو گیا ہے ان نمازیوں کو انچ لیے پھر رہے پھٹ لیے پھر رہے حضرات مہترم خشبو تو خشبو ہے کمرہ بند کر لیا گیا اور کمرہ بند کر کے کہا گیا بتاؤ کیا دیکھ کے آ رہی ہو تو جب آپ ملا ویسا قوم تداللائی ٹول دیار بھولت واس بلیک انڈ دار دارک نے سب وہ دارک نے بٹ ایک سب مکہ ان مدینہ سبحان اللہ انگریبی پر سمجھ گئے ہوں گے وہ بولی بے ایمان ہے کلمہ نہیں پڑا ہے اسی کو کہتے راج حکومت دیکھو میرے نبی کی سکتا چلتا ہے خدا کی قسم غیروں کے دلوں کے بھی دیکھا آپ نے کلمہ نہیں پڑا مگر کولی کہ جب ہم نے سیٹلائٹ سے ساری دمین دیکھی دنیا دیکھی کہ ساری دمین ہمیں کالی نظر آئی بلیک نظر آئی اندھیرہ ہے دنیا کے پردے کا اجالہ نہیں ہے نام و نشان نہیں ہے اجالے کا اس کالی دنیا کے پردے پہ امریکہ کا پتہ نہیں ہے افریقہ کا پتہ نہیں اور سوہلیہ کا پتہ نہیں کسی ملک کا پتہ نہیں حضرات کالی ہے دنیا بولی اس کالی دنیا کے پردے پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دو مقامات ایسے دیکھے ہیں جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے نور کی شوائیں بکھر رہی تھی پوچھنے والوں نے پوچھا اس کالی دنیا کے پردے پر وہ کون سے دو مقامات تھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے خدا کی قسم مسلمانوں جواب دیا اس کالی دنیا کے پردے پر وہ دو مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے نور کی شوائیں بکھر رہی تھیں وہ دو مقامات یا تو مکہ میں خانہ اے قوبہ تھا یا پھر مدینے میں گمبہ بے خضرہ تھا اجالہ دیکھا ہے تو انہی مقامات سے دیکھا ہے دیکھا آپ نے کائنس والے لی اب قصیبے پڑھ رہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کر سے نظر آر سباہ اللہ 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 مصطفیٰ کا زمین میں انہی کا چرچہ آسمان میں انہی کا چرچہ اب جہاں سے بھی آئے نبی کی خبر لائے ایک منٹ میں ایک بات اور سن لو میں نے کل اخبار میں پڑھا ہے کہ اب سائنس والے سورج پہ بھی جا رہے ستائیس سو ڈگریوں کا لباس تیار کیا جا رہا ہے تاکہ سورج کی ہیٹ سے بچا جا سکے حضرات محترم پہلی بات سورج پہ جانا مشکل اگر پہنچ گئے تو وہاں سے آنا مشکل اور جناب والا اگر آ بھی گئے تو جینا مشکل اور اگر دو چار منٹ کوئی جی بھی گیا اور اس سے پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ سورج سے کیا خبر لائے ہو اللہ اکبر یہ پوچھا جائے گا ہم نے کہا چاند سے کیا لائے بولے نبی کی خبر ہے سدلائیت سے کیا لائے بولے نبی کی خبر ہے اور جس دن سورج سے زندہ سلامت لوٹی دنیا اور دنیا پوچھے گی کیا خبر لائے ہو سورج سے خدا کی قسم میرا یقین ہے اس دن وہ سب کے سب میرے امام عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملک امام احمد رضا کا یہ شیر پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ یا رسول اللہ فرش پہ تعدہ کھیڑ تھا فرش پہ تعدہ کھیڑ تھا اور عرش پہ ترپا دھوم دھام اور کان جی دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے مصطفہ جان رحمت کا چرچہ ہر سو ہے سبحان اللہ اور کیوں نہ ہو میرا نبی پوری دنیا کا آئیڈیل بنا کے بھیجا گیا ہے وہ صرف انسانوں کا آئیڈیل نہیں وہ زمینوں کا آئیڈیل نہیں وہ آسمانوں کا آئیڈیل نہیں آئیڈیل پڑھے لکھے لوگ ہیں تب سمجھ رہے ہوں گے مسئلے راہ ہے وہ مصطفہ جان رحمت کو اللہ نے یونی ورسل سپریموں اور پوری دنیا کا آئیڈیل بنا کے بھیجا دور سے کہو سبحان اللہ وہ زمانے کا شائطل بن کے آئے ہر دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے من کا غلام بنا جیا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آئیڈیل نہیں سمجھ رہے ہو آئیڈیل آئیڈیل اسے کہتے ہیں جو مسئلے راہ ہوتا ہے کسی کی روشنی میں قوم چلتی ہے اسے آئیڈیل کہا جاتا ہے یہاں اس زمانے میں سب کے آئیڈیل ہیں جناب پارٹیوں کے بھی آئیڈیل ہیں قوموں کے بھی آئیڈیل ہیں سوشل گروپ کے بھی آئیڈیل ہیں یا دیکھیں آپ اپنے اتر پردیش میں مایوٹی جی کا راج ہے بسپا کی گورمنٹ ہے بسپا کے آئیڈیل امبیٹکر جی مانے جاتے ہیں جوتیبہ پھولے جی مانے جاتے ہیں تاہو جی مہاراج مانے جاتے ہیں حضرات محترم یہ مولائم چنگ کی پارٹی ان کے آئیڈیل رام منوہر لوہیا مانے جاتے ہیں مرارد ہمارا دیش ہے اس کے آئیڈیل گاندھی جی کو مانا جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئیڈیل ہر قوم کا ہوتا ہے ہر گروپ پہ کوئی نہ کئی ہیرو اور سپریموں ہوتا ہے حضرات محترم دیکھا نہیں آپ نے یہ پوچھ کے دیکھ لو ہے نہیں ہے ہاں حضرات محترم سب کے آئیڈیل ہیں مگر سب لوگ اپنے آئیڈیلوں کو کیسے کیسے مان رہا ہے ہم نے جس سے بھی پوچھا کہ تمہارے آئیڈیل کہتے ہیں تو اس نے جواب میں یہی کہا تو بولے ان کا جواب نہیں ہے میں نے جیوسیبہ پھولے جی کہ ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں تمہارے آئیڈیل بولے ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے میں نے رام منوہر لوئیہ کے ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں تمہارے آئیڈیل بولے ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے کسانوں کے آئیڈیل مہندر سنگ سکیت مانے جاتے ہیں میں نے ایک کسان سے پوچھا کیسے ہیں جی آئیڈیل تمہارے والے ان کا جواب نہیں ہے یہودیوں کے آئیڈیل موسیٰ ہیں میں نے پوچھا یہودیوں سے کہ تمہارے آئیڈیل والے موسیٰ میں نے کہا کیسے ہیں وہ والے لا جواب عیسائیوں کے آئیڈیل عیسیٰ میں نے کہا کیسے ہیں وہ والے لا جواب اے جنابِ والا قاسی مطرہ اور ایوتیا کو ماننے والے کے ماننے والوں کے بھی آئیڈیل تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے آئیڈیل پر لا جواب بتایا جس نے جسے مان لیا نیوٹن والوں نے کہا نیوٹن کا جواب نہیں فارادی والوں نے کہا فارادی کا جواب نہیں عرسطو والوں نے کہا عرسطو کا جواب نہیں اے لوگوں جیتے دنیا میں بہت سارے آئیڈیل ہیں لوگوں کے خدا کی سو بار قسم یہ بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں او مسلمانوں جیتے دنیا میں لوگوں کے ہیں ہمارا بھی تو کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا ہاں ہاں ہے ہمارا آئیڈیل ہامنہ کا لالے دور سے بولو تبان اللہ ہمارا مسال راہ محمد الرسول اللہ حضرات محترم اگر کوئی حمزہ یہ پوچھ لے کہ تمہارے آئیڈیل کیسے ہیں تو کیا کہیں گے یہ مائیک تھوڑا تک گل بل کر رہا ہے آواز کھینچ رہا ہے بہت دیادا اس کو مائیک کو تھوڑا صحیح کرا دو پتینہ بہت آنے لگا ہے اے جنابے والا توجہ ہے بڑی دیری بات اور ہے بات ختم کر رہے ہیں اے جنابے والا سب کے آئیڈیل ہیں ہمارا بھی تو ہے کوئی نہ کوئی توجہ ہے اب سب نے اپنے اپنوں کو لا جباب بتایا ہم سے کوئی پوچھے تمہارے کون ہے تو ہم کہیں گے ہمارے آئیڈیل آمینہ کے لال ہیں ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے آئیڈیل بولے آمینہ کے لال اب جناب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیسے ہیں وہ تو کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے کہ انہیں علمِ غیب نہیں تھا انہیں پاور نہیں تھا انہیں حیات نہیں تھی وہ دندہ نہیں ہیں وہ سرے سر سال جیئے تھے اور ماذا اللہ مر کے مٹی میں مل گئے حضرات یہ کہیں گے ہم اور ایک دنیا نے اپنے اپنے سیبریکیٹ ایڈیل کو لا جواب بتایا اور ہمارا تو ارجنل آئیڈیل ہے دور سے کہہ تو سبحان اللہ جب دنیا اپنے اپنے آپ لا جواب بتاتی ہے یہ بتاؤ ہمارے سچے آئیڈیل کو ہمیں کیا کہنا چاہیے حضرات محترم ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے داڑی والوں سے پوچھا ہم نے نماز پڑھنے والوں سے پوچھا ہم نے روزہ رکھنے والوں سے پوچھا آج ہی تمہارے آئیڈیل کون ہیں تو بولے ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہیں ہم نے کہا کیسے ہیں بولے تھے مگر انہیں علم غیب نہیں تھا انہیں پاور نہیں تھا انہیں حیات نہیں تھی دو تائم کی نماز پڑھی ہے اس لئے کلمہ فوصہ ہے بے غیر تھی کی انتہا ہے میں نے کہا دھوک کے مرجع چلوب اور پھانی میں دنیا نے اپنے اپنے اپنوں کو لا جواب بتایا اور تیرا سچا آئیڈیل ہے ارے دنیا کے لوگ ہوئے ہوں گے آئیڈیل مگر پیدا ہونے کے بعد آئیڈیل بنے ہیں خدا کی سو بار قسم آمینہ کا لال تو دن آئیڈیل بن گیا تھا جب دمین بھی نہ بنی تھی نمان بھی نہ بنا تھا مقین بنا نہیں نبی آئیڈیل ہے مکان بنا نہیں نبی آئیڈیل ہے دنیا بنی نہیں نبی آئیڈیل ہے زمانہ بنا نہیں اللہ نے پوری دنیا تو آئیڈیل اگر کسی کو بنا دیا تو محمد رضو اللہ کو بنا دیا ہے حضرات موطنم بتاؤ اس سچے کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا دنیا نے اپنے اپنوں کو لا جواب بتایا اور نماز پڑھنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی حیات کے قائل نہیں ہیں حضرات حالہ کے نماز خود بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے دور سے کہہ دو سبحان اللہ اور جس نماز پہ تم اتراتے ہیں یہ نماز خود بتاتی ہے کہ آمینہ گلال چودہ سو سال پہلے بھی زندہ تھا آج چودہ سو سال کے بعد بھی زندہ ہے کیسے بتاتی ہے کبھی جھانک کے دیکھا اس نماز کے پیچے تم نے حضرات مہترم کبھی نہیں دیکھا میں تو پورے ملک ہندوستان میں ان بحثیوں آبارہ ہوں تھے ایک سوال کرتا ہوں آج تک کسی مائی کے لال نے اس کا جواب نہیں دیا اور بے جس نماز کو تم پڑھتے ہو یہ نماز تو خود بتا رہی ہے کہ آمینہ گلال کل بھی سلامت تھا آج بھی سلامت ہے کیسے بتاتی ہے کبھی جھانک کے دیکھا اس نماز کے پیچے جب نماز آئی تھی یہ سوال کرنا نمازیوں کے کہ جب نماز آئی تھی تو کتنے ٹائم کی آئی تھی پانچ کی آئی تھی نہیں پچاس کی پچاس ٹائم نماز میراج کی رات زور سے کہو سبحان اللہ تو پھر یہ پچاس سے پانچ کیسے بنی زیرو ہٹا کہی تھے تو ہم نے مسکا شریف کی حدیث پڑھی آقا اے پاک فرماتے ہیں جن کے دشمن ہزاروں مگر آج تک کسی دشمن نے نبی کو جھوٹا وہ سچا آقا فرماتا ہے کہ جب میراج کی رات پچاس نمازیں لے کے میں واپس ہوا تھٹے آسمان پہ میری حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی سبحان اللہ کس سے ملاقات ہوئی موسیٰ بولے سرکار کتنے وقت کی نماز ہیں حضرات باتیں نہیں سناوں گا چھوٹا کر کے اس سوال کروں گا اس کی کوک میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سوال کو یاد رکھنا اور پوچھنا کسی سے اپنے نبی کو نہ اپنے والوں سے پوچھنا اس سوال سے جواب پچاس تھی پانچ کہتے ہوئی موسیٰ ملے موسیٰ نے عرض کیا سرکار کتنے وقت کی نماز ہیں آقا نے فرمایا موسیٰ پچاس وقت کی ہے موسیٰ نے عرض کیا سرکار ایکپریئنس ہولڈر ہوں میں میں نے قوم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے آقا یہ قوم پچاس وقت کی نماز پڑھ نہیں پائے گی اے آقا مجھ غلام کی چل سکے فخص کے پس سل آتا وہ ان نمازوں کو کچھ کم کروایئے میرے نبی کو غلاموں پہ ترس آگیا سبحان اللہ اور آقا پاک نے اللہ سے عرض کیا مولا ان نمازوں کو کم فرما دے میرے رب نے انشاءت بھرمایا او میرے نبی جس میں تو راضی اسی میں تیرا اللہ راضی سبحان اللہ لوگ پوچھتے پھرا ایمیج میرے نبی کی ابے دیکھ لو یہ ہے ایمیج میرے نبی کی کہ زمانہ بولا اللہ تو راضی ہو جا اور اللہ میراج کی راض میں فرماتا ہے او مدینے والے تو راضی ہو جا سبحان اللہ دیکھ لو دنیا حضرت آدم تین سو سال رو ہے اور تین سو سال رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا چیز کی آنکھوں کے آنسوں نہیں تھمیں اور رو رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا دانیال تلپتے رہے اور عرض کرتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا ساری زندگی حضرت نوح عاشق بار آنکھیں بھیگی تلکیں رب سے کہتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا حضرت عبراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ گی اور چھری رکھ کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا حضرت اسماعیل نے دیر خنجر مسکرا کے کہا اے مولا تو راضی ہو جا ساری زندگی صبر کا انتحان دیتے دیتے حضرت عیوب بولے اے مولا تو راضی ہو جا آرہ چلتا رہا نبی بکارتے رہے اے مولا تُو راضی ہو جا جاہے کنان میں یوسف تڑھ کے اے مولا تُو راضی ہو جا پھراک یوسف نے چالیس یا ستی سال تک بلک بلک کے یاکوب بولے اے مولا تُو راضی ہو جا یوسف نے پکارا اے مولا تُو راضی ہو جا اسری اسٹر پہ اے مولا تُو راضی ہو جا وادی ایم میں مو سہ رہے اے مولا تُو راضی ہو جا آسمان کو جاتے وقت عیسیٰ تڑھ کے اے مولا تُو راضی ہو جا اے لوگوں لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں میرے نبی کی امیج سرم نہیں آتی جس نبی پہ کلمہ پر رہے ہیں اسی نبی کی امیج پہ سوال یا نشان لگاتی پھر رہی ہے دنیا کہو ان ظالموں بادیوں تازیوں سے کہ نبی کی امیج سمجھنا چاہو کہ یہ اے مصطفیٰ کی امیج کہ ہر نبی ہر رسول رو رو کے طرف توب کے اللہ سے کہتا رہے اے مولا تُو راضی ہو جا اور آؤ قریب میں آ کے دیکھ لو مکہ میں ابوبکر تلپے اے مولا تُو راضی ہو جا بارو قیادن کی آنکھوں میں آنسوا ہے اے مولا تُو راضی ہو جا عثمانِ غنی پہ حملہ ہوا خون کا قطرہ قرآن پہ گیرا ادھر خون کا قطرہ قرآن پہ گیرا ادھر زبان سے نگلا اے مولا تُو راضی ہو جا وزر کی نمان میں حضرتِ علی پہ اچیک ہوا ادھر گرم گرم طبارہ خون کا اولا ادھر علی کی زبان سے نگلا اے مولا تُو راضی ہو جا سمیہ ابو جہل کی جیل میں لہو لہانے کپڑے اٹار لیے گئے ہیں زخموں کا نمک اور مرچے مسلی جا رہی ہے ترب ترب کے بھونی چہادت کا جان ہے ہاتھوں میں آخری الفان میں ترب کے بھونی اے مولا تُو راضی ہو جا مطر بھونتی ریب دے حضرتِ بھلال کروٹے لیتے رہے اور ہر کروٹے رو رو کے کہتے رہے اے مولا تُو راضی ہو جا اپنی چربی سے برم گرم ریت کو ٹھنڈا کر دیا بھلال لے اور عرض کیا اے مولا تُو راضی ہو جا ہانسی کے تھنڈے پہ خبات چڑھتے اے مولا تُو راضی ہو جا کربلا کے میدان میں اے مہینے کے نازو کلی اصغر اپنے نازو پھل کھمتے جہر میں بجا تیر کھا کے بھضبانِ حال بولا اے مولا تُو راضی ہو جا اے مولا تُو راضی ہو جا اونا محمد تے دھوئے دھوئے زینب نے پکارا اے مولا تُو راضی ہو جا بہت تر زخموں سے چوچوڑ میرا حسین پیرو تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بھضبانِ حال و کال ہو جا اے مولا تُو راضی ہو جا یزید جیسے کتے کی جیل میں امام زین اللہ بدین ہو رو کے بولے اے مولا تُو راضی ہو جا منصور کے قید خانے میں امامِ آدم ابو حنیبہ روئے رو کے بولے او مولا تُو راضی ہو جا موتسم باللہ کی جیل میں پوڑے تھا تھا کے حضرتِ ایمان احمد ابنِ حنبل تر کے اے مولا تُو راضی ہو جا ساتھ ان کی آنکھوں میں آسو اے مولا تُو راضی ہو جا مالک جریہ اے مولا تُو راضی ہو جا مسلسل چالیس سال تک عشاء کے وضوط ہے وجر کی نمازیں پر پر کے بغداد والا روشند نیر بولا بولا پیر بولا اے مولا تُو راضی ہو جا تقریبا لوگانہ پیبہ حاضری دیکھے اگر میرے مولا کا غریب نواز بولا اے مولا تُو راضی ہو جا اے مولا تُو راضی ہو جا اوہ لوگوں سے کھولو دنیا دیکھو ہر نکوکار ہر پارسہ نظام الدین علاہ الدین پاج الدین قطب الدین حضرات مطرم ہر نکوکار ہر پارسہ یہاں کے چوجہ میں دیکھ لو کل تنت لات مارک مغزوم مشرف جہاں گا جہاں گیل سمنانی بولے اے مولا تُو راضی ہو جا لکنہوں میں مغزوم شامینہ ہزاروں کو کلمہ بھا کے بولے اے مولا تُو راضی ہو جا ہر نکوکار پارسہ پریزگار رو رو کے اللہ سے بولا اے مولا تُو راضی ہو جا اے مولا تُو راضی ہو جا مگر خدا کی ہزار بار قصر اے لوگ دنیا سے تھی اے مولا تُو راضی ہو جا مگر میراج کی رات میں میرا اللہ بولا اوہ میرے مصطفیٰ تُو راضی ہو جا اوہ میرے حدیب تُو راضی ہو جا اوہ میرے پیغمبر تُو راضی ہو جا دنیا نے کہا اللہ تُو راضی ہو جا اور اللہ فرماسا میتر لیے پھر رہے نبی کو نہ پھنگے داری والے پاور نہیں ہیں علم غیب نہیں ہیں میں نے کہا ڈوب کے مر جا جتنے بھی سوال اٹھائے سب نبی کے چلچے پہ اٹھائے ہم نے جلسہ کر لیا لائٹیں لگا دیں تو مجھ سے اتاب نے آکے کہا کیا ضرورت تھی اتنی لائٹوں کی دس لائٹیں لگا دیتے کام ہو جاتا باقی بچاتے غریبوں کی شادیوں میں لگا لیتے مجھ سے بولے کیا ضرورت تھی اتنے بڑے شامیانے کی حضرات دیکھیں سوال میں نے کہا دنیا میں آدمی بہت تھے کیا ضرورت تھی تجھ جیسے بے ہودے تھی سوال گوھر کریں مراد آواز کے سنبھل چورائے پہ ایک ملا مجھ سے بولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ادھر سلام پڑھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مدینے والے جواب دے دیں گے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر تم نے پڑھا تو جواب کیسے ملا اتنے میں اس کا موبائل گونجا اوکے کیا اٹھایا ریسیب کر کے بولا ہیلو سلام دعا ہوئی السلام علیکم والیکم السلام اے جناب کافی دیر تک بات رہی بولے جی ہاں میرا ایک یار رہتا ہے میں نے کہا اتنی دور تم نے سلام دیا اس نے جواب دیا بولا ہاں ہاں یہ موبائل کا کمال ہے میں نے کہا بے ظالم تیرے موبائل میں اگر اتنا کرنٹ ہے کہ سنبھل چورائے پہ کھڑے کھڑے تو لندن کے یار کے سلام سنا سکے اور جواب لے سکے تو خدا کی قسم ہم سنیوں کے دلوں کے موبائل میں بھی اتنا کرنٹ ہے کہ اگر ہم ادن سلام پڑھیں ہمارے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہے حضرات مولا یہ تو میرا موبائل ہے تمہارا کونتا ہے میں نے کہا تیرا موبائل دکھائی دیتا ہے ہمارا دکھائی نہیں دیتا تیرا خیم ہے ہمارا انسین ہے تیرا ماضی ہے ہمارا روحانی ہے تو مجھ سے بولا میرے کا نام نوکیا تمہارα کونتا ہے میں نے کہا تیرے کا نوکیا ہمارے کا غوثیہ سوال دیکھیں ایلرجی ہے تو بس مصطفی جان رحمت کے ذکر سے ایلرجی ہے سوال مہیں پیدا ویلنٹائنڈے منا لیا دنیا نے کسی مفتی میں ستوا نہیں لگایا اپریل پول منائیں گے لوگ ابھی ابھی دیکھنا تم کون کون تا دیوست نہیں منایا جاتا ہے بھارت میں بھارت میں کون کون تا دن نہیں ابھی فروری میں منائے گیا مہیلہ دیوست انتر آشریہ مہیلہ دیوست بڑے ہرچو اللہ کے ساتھ منائے گیا کسی مفتی نے فتوہ دیا بھان کے نشے میں پڑے ہیں دے ہو جو مفتی اپریل پول کو جھوٹ کا دن منائے گیا ویلنٹائنڈے یعنی ایاشی پہاں جی انسانیت کے گلے پچھڑی چلانے کا دن بھان کے نشے میں پڑے ہیں مفتی کسی مفتی کو ہمت نہیں ہے کہ فتوہ دے سکے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایلرڈی جہاں سے ہے جوال وہاں اٹھ رہے ہیں نفرت جہاں سے ہے فتوے وہاں لگ رہے ہیں بیلنٹائنڈے سے ایلرڈی نہیں فتوہ نہیں لگا حضرات اپریل پھول تھے ایلرڈی نہیں فتوہ وہاں نہیں لگا اور جیسے ہی نبی کے غلام ربیع الول کی بارہ تاریخ کو جنود محمد ہی نکال کے آگے بڑھے اور سینہ دام سے دنیا والوں سے کہا کہ دنیا والوں تمہیں اپریل پھول مبارک اور ہم غلاموں کو یوم رسول مبارک سبھی داری والے سامنے آئے بولے شرک ہے بدات ہے حرام ہے جلوس مز نکالنا کسی دن پر بھی انہوں نے فتوہ جاری نہ کیا اگر فتوہ جاری ہوا تو انقلاف کے دن تو فتوہ جاری ہو گیا ایلرڈی ادھر پہ نہیں تھی ایلرڈی ادھر پہ تھی حضرات مہدرم میں یہی ارد کرنا چاہتا ہوں ناکتے پھر رہے ہو یہ دیکھو میرے نبی کی ایمیج ساری دنیا بولی سبجو ہے نا ساری دنیا بولی کہ اللہ تورا بھی ہو جا اور اللہ فرماتا ہوں مصطفیٰ دور سے بولو دور سے اور دور سے بولو اللہ نے فرمایا چلو پیتہالیس کر دی مصطفیٰ پیتہالیس ہو گئیں موسیٰ پھر مل گئے ارد کیا سرکار کتنی ہیں ایزاد فرمایا پیتہالیس ہے موسیٰ بات تو بڑی لمبی ہے مگر حضرات چھوٹی کر کے یوں ہے حضرت موسیٰ ملے ارد کیا سرکار اب بھی کم کروائیے آقا نے پھر ارد کیا اللہ سے اللہ نے پھر فرمایا چلو پانچ کم کر دی موسیٰ پھر ملے یہ ملتے رہے اور اللہ کے نبی ہم غلاموں پر ترس کھاتے رہے اور اللہ سے ارد کرتے رہے مولا کم کر دے یہاں تک دس رہ گئیں اب دس لے کے آئے موسیٰ پھر ملے ارد کیا سرکار کتنی ہیں 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 موسیٰ موسیٰ بولے سرکار زیادہ ہیں اللہ عزب جلل سے کم کروائیے اللہ کے نبی نے اللہ سے ارد کیا مولا زیادہ ہیں اللہ نے فرمایا چلو پانچ ہو گئیں اب پانچ رہ گئیں حضرت موسیٰ پھر ملے عرض کیا سرکار ارشاد فرمائے پانچ ہے موسیٰ موسیٰ بولے سرکار اب بھی دیادہ ہیں یہ قوم پانچ نہیں پڑھ پائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں موسیٰ اب نہیں الانا استحیم اب مجھے حیاء آ رہی ہے کہ میری قوم پانچ وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی اب نہیں موسیٰ حضرات نمازیں پانچ نہیں نمازیں پانچ ہونے کی بجا حضرت موسیٰ کا ملنا دور تک ہو سبحان اللہ حضرت موسیٰ ملے نمازیں پانچ ہو گئی موسیٰ سبب بن گئے موسیٰ وسیلہ بن گئے موسیٰ ذریعہ بن گئے حضرت موسیٰ نہ ملے ہوتے تو نمازیں تو پچاتا رہی ہوتی حضرات محترم یہ موسیٰ مل گئے موسیٰ نے طرق تھا لیا رکویس کر دی سبحان اللہ اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس جواب ہے تو لاتے دکھائے وہ جواب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سرماتے ہیں کہ موسیٰ ملے اور نبی سچے سوال یہ ہے کہ موسیٰ میراج کی رات میں ملے کیسے وہ تو بائیس سو سال پہلے انتقال فرما چکے تھے جس کا بائیس سو سال پہلے انتقال ہو جائے وہ بائیس سو سال کے بعد نبی سے ملا کہے تھے ایک مردہ مل نہیں سکتا ایک مردہ پول نہیں سکتا ایک مردہ ایسا رول پلے نہیں کر سکتا جیسا رول پلے کر کے حضرت موسیٰ نے دکھا دیا سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیس سو سال کے بعد بھی موسیٰ مرے نہیں تھے اوہ نماز پڑھنے والوں اس نماز کے پیچھے جھاک کے دیکھو جب بھی مدد جاؤ تو تصور میں جب بھی مدد جاؤ اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ کہو کہ موسیٰ زندہ ہے انہوں نے ہی کرا دی پچاس سے پانچ سبحان اللہ کتنا بڑا احسان کیا ہے پچاس سے پانچ کرائیں کہو موسیٰ زندہ ہے وضو باز میں کرو پہلے کہو موسیٰ زندہ ہے اور یہ مسواک ہے پیڑوں کی جڑے لیے پھر رہے ہیں لوگ میں جناب والا جس کو دیکھو پیڑوں کی جڑے لیے پھرتا ہے مسواک کے نام سے مسواک کی توہین ہو رہی ہے سنت مصطفیٰ کی توہین ہے یہ سنت نہیں ہے کہ پیڑوں کی جاؤں پڑھاتے کو کاف کیا جا بڑی بڑی موٹی مسواک ہے جناب والا دیکھ رہے ہیں دور دھئی جیگوں میں نظر آتی ہیں ابے ظالموں مسواک جیتی سنت پر اتنی تابندی اور وہ جو سنت نمازیں ہیں تو بھاری مسجدوں میں جا کے ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی فرد نماز ہوئی اور سنت نماز کی باری آئی تو مسجدوں سے ایسے بھاگے جیسے کسی جیل سے چھوٹ کے بھاگ رہے ہوں ہم نے کہا سنت کون پڑھے گا بولے ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے مسواک بڑی ضروری ہے سنت نماز ضروری نہیں ہے میں نے کہا بے ظالم اگر سنت سے تجھے الرجی ہے تو چھوٹے ان فرد نمازوں پہ بھی یہ فرد نمازیں بھی اگر غور سے دیکھتے میرے آقا کی سنت ہی ہے اس لیے کہ اللہ نے کسی موقع کو تمہیں نماز پہلنا سکھایا نہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع ایسے کیا جاتا ہے سلطہ ایسے کیا جاتا ہے ایتہیات ایسے پڑی جاتی ہے یہ میرا نبی ہے اللہ نے فرمایا نماز پہ ہو اور نبی نے کھڑے ہو کے بکھایا کہ کھڑا ایسے ہوا جاتا ہے بیٹا ایسے جاتا ہے رکوع ایسے کیا جاتا ہے جزدہ ایسے کیا جاتا ہے اب اگر سنتوں سے الرجی ہے دانے وہ تو چھوٹو ان فرد نمازوں کو بھی مصبا کے بعد میں رکھو پہلے کہو موسیٰ دندہ ہیں پہلے کہو موسیٰ اللہ تعالیٰ تم پہ مجھ پہ فضل فرمائے ماشاء اللہ بڑی غور سے میری باتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو غور سے سننے کا صلح عطا فرمائے آج کی اس مجلس کو حضرات محترم میں چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے کام کی گفتو کر دوں اور رخصت ہو جاؤں حالیٰ کہ میرا ٹائم ہو رہا ہے اگر دو چار منٹ کی توجہ ہو تو بتائیے اجادت ہے دور سے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے آپ کو اور آباد رکھے سر سبز و شانداب رکھے مصطفیٰ تیارے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے پچاس سے پانچ ہوں موسیٰ مرے یا زندہ سوال یہ ہے مسلمانوں پوچھو ان ظالموں سے جو نبی کی ایمیج کو نافتے پھر رہے ہیں ان میں غیب نہیں تھا پاور نہیں تھا ابے ظالم کسے کہتے ہیں پاور بے پاور کتی کھڑیا کا نام ہے پاور کتی توتا مینہ کا نام ہے پاور کتی دیوار کا نام ہے ابے پاور یہی تو ہے ایک حدیث سناوں دور سے کہو سبحان اللہ اور دور سے بولو ایک بے ایمان میرے نبی سے آ کے بولا اے محمد مجھے مسلمان بنا دو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پڑھو کلمہ تو یہ بولا میں ایسے نہیں پڑھوں گا سرکار نے فرمایا کہتے پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہتے پڑھے گا تو یہ بولا یہ بتاؤ آپ اللہ کے نبی ہو ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ بولا آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو مجھے اپنا کوئی پاور دکھاؤ سبحان اللہ لوگو غور کرو کلمہ نہیں پڑھائیں مگر جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ چان والا ہوتا ہے یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے نبی کو نہ پڑھیں یہ بے کلمہ کلمہ لے مگر یہ بھی جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا پاور والا بولا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو مجھے پاور دکھاؤ میرے نبی نے کبھی نہیں پرمایا حدیثیں پڑھ لو آپ آقا نے یہ نہیں پرمائی have no power میرے پاس ہے ہی نہیں میں دکھاؤں گیا آقا نے یہ نہیں پرمایا آقا نے پرمایا علماء دین کی جماعت بیٹھی ہے الحمدللہ اور وہ بھی الجامیت الاسرقیہ جیسے الجامیت الاسرقیہ جیسی وادی علم و فضل کے پلے ہوئے علماء اور پروردہ طلبہ الحمدللہ جنہیں ایک 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 پہلو کا علم ہے الحمدللہ حضرات بڑی ذمہ داری کے ساتھ طلبہ لیت بولا پاور ہے دکھاؤ آقا نے یہ نہیں پرمایا ہے یہ نہیں دکھاؤں گیا حدیثیں پڑھ رہے ہیں ہم بہت حدیثیں پڑھ رہے ہیں ہمیں کہیں دکھائی نہیں ہی ابھی تو حدیثیں پڑھتا تو تجھے سب نظر آ جاتا میرے آقا کی غلامی میں ساری دنیا یہ تجھے کئی نظر نہیں آیا آقا کی امیج پر سوال ہے ابھی یہ دیکھ حدیثیں پڑھتا تو تجھے یہ حدیث نظر نہ آتی کہ پالنے میں لیتے ہیں پالنے میں لیتے حضرت عباس جو نبی کے سگے چچا ہیں تبجہ ہے نا بدر کے میدان میں یہ پکڑے گئے آئے تھے ابو جہل کی طرف سے لڑنے کے لیے نبی سے لڑنے آئے تھے جب ابو جہل ختم ہوا تو حضرت عباس اس کی جماعت کے ساتھ بھاگنے لگے آقا پاک کے دیوانوں نے پکڑ دیا اور پکڑنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں سگے چچا کو پیش کر دیا سگے چچا نبی کے دروار میں کھڑے ہیں آقا پاک نے فرمایا چچا دو راستے ہیں اگر ریلید ہونا چاہتے ہو تو دو راستے ہیں تیسرا کوئی نہیں ہے یا تو کلمہ پڑھئے یا فیدیہ دیجئے تو چچا بولے اے محمد مجھے امید ہے میرا بھتیجہ مجھے ضلیل نہیں کرے گا آقا نے فرمایا تم تو میرے چچا ہو میں تو دنیا میں کسی کو بھی ضلیل کرنے نہیں آیا ساری دنیا کو عزت دینے آمنہ کا لال آیا ہے ساری دنیا کا سر پکرتے ہونچا کرنے آمنہ کا لال آیا ہے حضرات محترم بولے اے میرے بھتیجے جب تو مجھے دلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتاؤ میں سہاں سے لاکہ دے دوں میرے پاس رکھا ہی کیا ہے تو پیارے نبی مشکرہ کے فرماتے ہیں اے چچا یاد کرو جب آپ مکہ سے آ رہے تھے آدھی رات کا ٹائم تھا کمرہ بند تھا اور پورا مکہ سو رہا تھا اندر تم تھے اور میری چچی تھی تم نے رات کے کناتے میں میری چچی کو سونے کا ایک چکڑا دیا تھا اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ اگر میں مکہ سے لوٹ کے آ گیا تو یہ سونا میرا ہے اگر نہیں لوٹا تو یہ سونا تیرا ہے وہ سونا لاکہ میرے حوالے کر دے حضرات محترم انبیق ہے کینی چڑیا کا نام نہیں ہے کہاں بیٹھیں کہاں کی خبر ہے حضرات دل دل میں سوچنے لگے چچا بات تو صحیح ہے بتیجے مگر یہ تو بتا تمہیں کہتے پتہ لگ گیا بیاتو تھا میں نے حضرات محترم سوچنے لگے میں یہ حدیث کو بہت بہت لمبی حدیث چھوٹی کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کے آخر میں اور جو بات نامکمل ہے حضرات سب کو کمپلیٹ کر کے جانے کی تیاری میں ہوں حضرات محترم آقا پاک نے انشاء فرمایا چچا کیا سوچ رہے ہو تو چچا پھر یہ سوچنے لگے کہ جو اتنی دور کی دیکھتا ہو وہ میرے دل کی بھی دیکھ رہا ہوگا حضرات بولے سچ بتانے میں ہی فائدہ ہے اور انہوں نے کہا کہ سچا ہی یہ ہے آمنہ کے لال کہ ہاں باقی میں نے سونے کا چکڑا تو دیا تھا مگر یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتا دیا میں نے سونے کا چکڑا دیا ہے اللہ کے نبی پھر مسکرائے اور مسکرائے آقا نے فرمایا اخبرنی اللہ جس نے مجھے نبی بنایا چکا اسی رب نے مجھے سارے حالات باقبر فرما دیا ہے حضرات کہا ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے چکا نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھتے ہی میرے آقا سے چکا بولے جانتے ہو محمد جانتے ہو آقا جانتے ہو یا رسول اللہ میں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے حضرات محترم بولے آقا جانتے ہیں آپ کلمہ کیوں پڑھا ہے آقا جانتا ہوں آقا فرما دے جانتا ہوں کلمہ کیوں پڑھا ہے مگر آپ خود بتا دو کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑا ہے تو چچا کی دبان دیکھیں آج کیسی بیعذبی ہے حضرات محترم نبی پاک سے بولا تو حضرات بیعذبی کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگامیں گستاخیاں دریدہ دینیاں اب یہ دیکھو خون کا رشتہ ہے کلمہ پلنے سے پہلے بھتیجہ کہہ رہے تھے اور کلمہ پہتے ہی اپنے نبی کو آقا کہہ رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ عزب کی دبان ہے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم ہی بتاؤ چچا تو چچا بولے آنکھ چھوٹے تھے پانلے میں لیٹے تھے میں گھر میں ہی کھڑا تھا مندل میری آنکھوں کے سامنے تھا میں نے شان کو دیکھا تھا جاند ایک ہی پل میں ادھر کدھی ادھر کدھی ادھر کدھی ادھر آقا پاس سے بولے میں حیران تھا بڑا پریشان تھا دلو چلتا دھیرے چلتا اتنا پاس کیوں جا رہا ہے حضرات فرماتے ہیں اچانک میری نظر پانلے میں لیٹے مصطفیٰ تمہاری امیلی بپڑ گئی میں نے دیکھا جدر کوئی امیلی چلتی تھی آسمان کا چاند ادھر کوئی چلتا تھا سبحان اللہ دور سے کہتے سبحان اللہ حضرات بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی یہاں تک تو تم نے بھی سنا ہوگا آگے کی سناؤں دو جملے اور ہیں اور انہی جملوں کو سنانے کے لیے میں نے پوری حدیث کلی ہے کہ نبی کی امیل دیکھو میرے نبی نے فرمایا تم نے اتنا دیکھا ہے چچا کہ میری اونیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا آگے کی بات تمہیں نہیں معلوم چچا بولے ہمیں نہیں معلوم آگے کی آپ سنائیے اب یہ حدیث پہتے ہو کہ یہ حدیث ہے کہیں تمہاری نظر سے نہیں گزری آقا کی امیلی یہ ہے میرا نبی فرما تاپ نے اتنا ہی دیکھا کہ اونی کے اشارے پہ چاند چلا آگے کی بات یہ ہے کہانا یو حد سنی وکنتو حد سو اے میرے چچا یہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا تو میں بھی چاند سے باتیں کیا کرتا تھا بہان اللہ حضرات فرما تے اور آگے کی سنا ہوں ارزاد فرمایا او میرے چچا وکانا یو لہین حنیل بکا جب ہی جب میں پالنے میں لیتا لیتا رونا چاہتا تھا جب میں پالنے میں لیتا لیتا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا مت آقا رونا مت آقا رونا مت آقا رونا مت آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہو جاؤں گا سبحان اللہ اور کرو مسلمانوں انڈیا کے لوگ چاند پہ گئے ہر دیوار پہ لکھ مارا انڈیا بھارت مہان ہے کہ یہ چاند پہ چلا گیا میں نے اسی دوران بھینگور میں کہا دیش مہان ہے مگر اس لیے نہیں کہ یہ چاند پہ چلا گیا اے لوگوں اگر یہ دیش اس بنیاد پہ مہان ہے کہ یہ چاند پہ چلا گیا تو وہ رسول کتنا مہان ہوگا جس رسول کے چلنے پہ چاند بھی قرمان ہوتا ہوا نراتا ہو اور عرض کرتا ہو آقا رونا مت آپ جیسا کہو گے میں بہتا ہو جاؤں گا آقا فرماتے چچا ہو سنا ہوا گے کی وَكُمْ تُو سَمِتُو نَبْوَتَهُو ہی نَا کَانَ يَسْجُدُو تَعْدَ الْعَرْشِ اے میرے چچا جب یہ چاند عرض کے نیچے جھا کے سجدہ کیا کرتا تھا تو پالنے میں لیتا لیتا میں اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سن لیا کرتا تھا غور کرو پالنے میں لیتے لیتے عرض کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سن رہا ہے آمنہ گلال توجہ دو جو آقا پالنے میں لیتا لیتا عرض کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سن چکتا ہے اوہ سنیوں ہمارا وہ آقا مدینے میں آرام فرما ہو کر تاری دنیا کے غلاموں کے سلام کی آراد بس انکتا ہے حضرات مہتنم ہمارا آقا امیج ناپ سے پھر رہے ہو ابے ظالموں یہ قلمہ نہیں پڑھا اگر بولا اے محمد اگر اللہ کے نبی ہو تو پاور دکھاؤ پاور دکھاؤ تو مصطفیٰ تیارے نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہے ہی نہیں میں دکھاؤں کیا مصطفیٰ نے فرمایا مادہ تریب یہ بتا دے تو دیکھنا کیا چاہتا ہے جو تو چاہے گا وہ دکھاؤں گا یہ تو وہی کہتا ہوتا جس کے پاس جنابے والا پاور سہوں ارشاہ فرما بول کیا چاہتا ہے وہ بولا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو اس پیڑ کو بلا کے دکھاؤں دو یہ جو پیڑ سامنے ہے اس پیڑ کو بلا کے دکھاؤں دو میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا تو یہ دلدل میں بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا سرکار نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا اے جنابے والا اس نے سوٹا پھر میں کلمہ نہیں پڑھوں گا سرکار نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا بلکہ تُو خود پیڑ کے پاس میں جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے تجھے رسول نے بلایا ہے اور کہاں گئی تمہاری خیارت و حمیت دنیا نے اپنے اپنوں کو لا جواب بتایا تم اس نبی کے خیر پنافتے ہو اب یہ پاور کسی کھڑیا کا نام نہیں ہے پاور یہی تو ہے کہ آقا نے فرمایا جاؤ جا کے کہہ دے کہ تجھے تیرے نبی نے بلایا ہے یہودیوں کی چال کو سمجھنا چاہیے یہودیوں کی چال کو سمجھنا چاہیے ہم ہمارے سماج میں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ایسے ایسے ایجنٹ بھوم رہے یہودیوں اور عیسائیوں کے پورے مسلمان کو کمدور کر کے رکھ دیا ہے ادھر حقیبے کا بماد ہے اور ادھر عملی دنیا میں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ہمارے نوجوانوں کو یہودیوں نے ایسا جھانسہ دیا ہماری عورتوں اور ماں بہنوں کو ایسا جھانسہ دیا ہر وقت فیشن کی بات کرتی ہیں میک اپ کی بات کرتی ہیں ہر وقت میسنگ کی بات ہوتی ہے ہماری عورتوں کے درمیان حضرات محترم حالہ کے ساری دنیا کی عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی قسم ان کی سرپرازی تھے اگر کسی کا احسان ہے تو کسی واشنگتن یا کسی لندن کا احسان نہیں او میری ماں او میری بہن اگر تجھ پہ احسان ہے تو آمینہ کے نال کا احسان ہے قلبی تھا آج کی ہے لیکن میں کبھے سرکلوں سے بہر آ حضرات محترم آج ہماری قوم کی ماں ہیں جناب والا بے سافتہ کہتی ہیں ہیرو بنائیں گے ہم تو اپنے بیٹوں ہیرو بنائیں گے بنا ہیرو کون بنا کرتا ہے مگر ہیرو سمجھ ہیرو کہتے کسے ہیں یہ فلمی گنڈے ہیرو نہیں ہیں جن کا فٹ پرنس دیتی ہوئی اپنے بچوں کو نظر آتی ہے یہ فلمی پردوں پر نظر آنے والے یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں مسلمانوں اپنی عقل پر ہوش کے ناکھن لو ہمارے ہیرو ہم نبی کے قلام ہمارے ہیرو گنڈے ہوٹکتے ہیں ہمارے ہیرو ناچنے والے ہمارے ہیرو کودنے والے ہمارے ہیرو چھلانگ لگانے والے ہمارے ہیرو جنس کی پینٹو سے روڈ ٹاپ کرنے والے یہ ہمارے ہیرو ہیں خدا کی قسم ہو ماؤ اپنے نظریات میں صدھار لاؤ ویو پانچ چینٹ کرو روٹ آف پھنکنگ بغلو خدا کی قسم ہیرو یہ نہیں ہے جو گنڈے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں مصطفیٰ کی غلامی کا چکہ ہماری گردنا ہوتا ہے بناو اپنی اولادوں کو ہیرو مگر اتنا سمجھ لو ہیرو ہوتا تو ہیرو گنڈے گئیں مصطفیٰ کے غلام ہو تم مصطفیٰ کی قلیدیں ہو تم ہمارا اور تمہارا تو اگر کوئی ہیرو ہوگا تو یاد رکھنے کوئی گنڈا ہو بات ہمارا ہیرو ہو نہیں سکتا اگر ہمارا تو ہیرو ہے تو مستقید عبو بکر شدید ہیرو ہے ہمارا تو ہیرو ہے تو باروک عثمانو علی ہیرو ہے اگر بیٹھو تو خود جیسے دو تو حسین آدم کا لفت سے خدم دو دے حسین حسین بنا دے اگر بچوں کو ہیرو بنانا چاہتی ہو تو غوث عظم کا غلام بنا دو اگر بچوں کو سپیمو بنانا چاہو تو غریب نواز کا نقش قدم دے کئی نجوان کر دو خدا کی قسم بخت آگیا ہے حالات میں تبدیل اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہی زندگی بچائی ہے کسی لندن نے نہیں خدا کی توبار قسم دنیا مارتی تھی تو ایک اکلوتا نبی یوں فرماتا تھا اوہ مارنے والوں اگر کسی نہ تین بیٹیوں کو پالا پوسہ بڑا کر لیا تو اس کی جنت کی ضمانہ تعاملہ کا لال لیتا ہے زور سے کہو سبحان اللہ دنیا مدل کرتی ہے مصطفیٰ بچاتے ہیں وہاں گئے امیریکہ اور یورپ نے وہ جھوٹے عباس جو آج ہی مصطفیٰ کرشتہ آتنگواہ سے جو ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلامی در علی جناف ٹیراریزم اسلامی در علی جناف ٹیراریزم اب اے پہو مصطفیٰ کی ہسٹری کو میرا نبی وہ ہے دنیا مار رہی ہے نبی بچا رہے ہیں زور سے کہو سبحان اللہ آتنگواہ دی وہ ہوتا ہے جو دھروں کو اٹھاتا ہے اور ہمارا نبی وہ ہے جو اجلے دھروں کو آباد خرماتا ہے پھر وہ آتنگواہ دی کہتا آتنگواہ دی وہ ہوتا ہے جو عزتے ہوتا ہے ہمارا نبی وہ ہے جو لٹی عزت و جوکار کو بہار خرما دیتا ہے ہدا کی قسم کس ظالم نے کہا ٹیراریزم سے رسطہ ہے ارے سن لے دنیا کو ٹائم آل آور یونیور پوری دنیا کے پوری دنیا کے پردے کے پہلی بار اگر کوئی آتنگواہ کے درد لڑا ہے ابر رولی پر فتا کسلام حضرت محمد مصطفیٰ پاک اگینس ٹیراریزم آتنگواہ سے تہلی بار اگر کس نے لڑائی لی ہے تو مصطفیٰ سیارے نے لی ہے زور سے کہو سبحان اللہ اسلام ہے دنیا مار رہی ہے نبی بچا رہے ارشاد فرمایا جو ہے جناب تین کو بچا لے گا جنت کی زمانت کوئی بولا سرکار اگر کسی کے پاس دو ہی بیٹیاں ہو ارشاد فرما ہاں رمنا پر اوداس نہ ہو دو ہی بیٹیاں ہیں اور ان کی وہ کفالت کر لے تو اس کی جنت کی زمانت بھی محمد الرسول اللہ نے تھا سبحان اللہ حضرات محترم بات یہی کا ختم نہیں ہو جاتی کل بھی اگر بچایا تھا ہماری اس ماں کو ہماری بہن کو کو آمینہ کے لازنے بچا رہا تھا آج یہ موڈرن عورتیں خاص طور سے ایک بنگلہ دیش کی آوارہ پوری دنیا میں کہتی پھر رہی ہے کہ عورتوں کو اسلام نے نیائے نہیں دیا عورتوں کو برابری نہیں دی ہے حضرات ان ظالموں سے کہو کہ اسلام نے اگر نیائے نہ دیا ہوتا تو آج عورتیں زندہ کیسے ہوتی آج عورتیں حکومت کیسے کرتی حضرات محترم یہ مصطفی جان رحمت کا احسان ہے کہ عورت زندہ ہے قلبی عزت بیٹھی اور آج بھی آج بھی ڈانس کرنے والی عورتیں توجہ دے ناچنے والی عورتیں چوبی چوبی گھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھیں ہیں عورتیں حضرات محترم بے پردگی کی حد ہو گئی اور پردہ بھی آیا ہے تو خوب پردہ ہے اللہ اللہ یہ برکہ ہے جناب والا ہے نظر نہ پڑھے تو اچھے اچھوں کی نظر پڑھ جائے برا مت ماننا فینسی برکہ ڈیزائن والا برکہ چیسے لگے ہوئے برکوں کے اندر آئینے فٹھے برکوں کے اندر ہے جناب والے ہے سی سی جگہ دیکھو ریسل برکے کے اندر کہ اگر کوئی نہ دیکھتا کہ ہے تو پھر وہ بھی بار بار دیکھنے کی کوشش کریں یہ پردے ہیں یہ پردے کے نام پہ بھوکا ہے یہی یہودیوں کا جان ہے اور پردہ بھی کیا تو اللہ اکبر جس چیت کا پردہ تھا وہی کھلی بڑی ہے حضرات یہ کونتے پردہ ہے اوپ جلمن سے لگے ویٹھے ہیں چاہ پھوٹے بھی نہیں چامنے آتے بھی نہیں حضرات محترم یہ پردہ ہے یہ پردے کے نام پہ دھوکا ہے یہ پردہ ہے یہ پردے کے نام پہ کلنگ ہے یہ پردہ ہے یہ پردے کے نام پہ دا ہے ارے برکے اور پردے ایسے ہوتے ہیں کیا یہی اسلامی شعار ہے ہرگز نہیں حضرات محترم یہ پردہ نہیں ہے یہودیوں کا چلاوہ ہے عیسائیوں کا فرید ہے اب آنکھیں تو ایک چیز ہے حضرت آئیسہ سے مصطفیٰ نے ارزاد حرمایا اوہ آئیسہ پردہ کرو کہ سہادی رسول تجریف لا رہا ہے آئیسہ بولیئے سرکار یہ تو نابینا ہے ارزاد حرما تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھیں کھلی ہیں تو حضرات محترم مجھے بتاؤ بچا کیا ہے آنکھوں میں ہی تو ہے جو کچھ ہے یہ سارے آنکھوں میں ہیں ہمار آنکھوں میں ہیں کتنا آنکھوں میں ہیں حیائی حیاء آنکھوں میں ہیں بے حیائی آنکھوں میں ہیں انقلاب آنکھوں میں ہیں بقا بقا آنکھوں میں ہیں وفا آنکھوں میں ہیں جبا آنکھوں میں ہیں زمان سے آنکھوں میں ہیں آنکھوں میں ہی تو ہے جو کچھ ہے حضرات وہی آنکھیں گنی ہیں تو مجھے بتاؤ اس پردہ کیسا ہے برا مطمانہ اس پردے کو یوز کرنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کی کوئی دیتی آ رہی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یونان کا کوئی لٹیرہ انبیا میں انٹری کر رہا ہے حضرات محترم ایسا لگتا ہے جیسے یونان کا کوئی دکیت ابھی ابھی بھارت میں آ رہا ہے ہتا کی ساوار قسم ہتنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اوپر رونا تو اسی نہیں آتا ہے کہ تم ہتنے کی باتوں میں بھی ہتتے ہیں رونے کی باتوں میں بھی ہتتے ہیں اے لوگو رونے کا مقام ہے یہ بے پردہ جانے والی کوئی اور نہیں تمہاری بیٹی ہے یہ پردے میں جاک پردے میں پردے کی بھجیاں بکھیرنے والا کوئی اور نہیں ہے تمہارے جگر کا چکلا ہے تم ہستے ہو ہر وقت گلچھرے اڑانا تمہارا کام ہے اسی لیے تو ساری دنیا آج تم پہ ہت رہی ہے اے لوگو آقا فرماتے ہیں مندہے کا زوہے کا جو ہستا ہے اس پہ ہسا جاتا ہے تم اتنا ہسے اتنا ہسے کہ تم کے آج ساری دنیا ہت رہی ہے میری باتیں پڑ بھی لگ رہی ہوں گی نمین تم پہ ہت رہی ہے آسمان تم پہ ہت رہا ہے سارا زمانہ ہس رہا ہے وہ بے پر ریلویٹ ریپ پہ گوجر بیٹھے گوجر گورنمنٹ جھک گئی آج تاپور پورا مروحہ میں جاٹ بیٹھے ہیں گورنمنٹ جھکی پڑی ہے عمت نہیں ہے گورنمنٹ کی آنکھوں میں آنکھ گاڑ بات کر پکے مگر تم اپنی حیثیت پہ بھی گور کر لو کیا ہے حیثیت تمہاری تمہارا پورا آزم گردھلے کا مسلمان اگر کسی ریلویٹ ریپ پہ جا کے بیٹھ جائے تو آرڈر ہو جائے گا وہاں دیا جائے ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے ان کی ہمت جیسے ہوئی ریلویٹ ریپ پہ بچے گی ارے مسلمانوں اپنے گریبانوں میں دھاک کے دیکھو تم ہسنے کی بات سے بھی ہسنے ہو تم رونے کی بات پہ بھی ہسنے ہو اے لوگوں ہسنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں چھو رہیے کل کر رہے اور ان آنکھوں کو آنسے کر رہے کہ ہسنے والے کبھی دنیا میں راج نہیں کرتے خدا کی صوبہ قسم وہ آنکھوں میں آنسوں والے تھے جنہوں نے زمانے میں راج کر کے دکھایا تھا ایک سو چالیس کروڑ سے زیادہ ہو تم دنیا کے پردے پہ ایک سو چالیس کروڑ سے زیادہ ہو تم دنیا کے پردے پہ کیا حیثیت ہے مکھی سے زیادہ نہیں مچھر سے زیادہ نہیں اور وہ ایک ہوا کرتا تھا صرف ایک وہ رونے والا وہ نمناک آنسوں والا ایک ہے مگر ہم نے دیکھا ہسنے میں پڑھا ہے چھے چھے لاکھ دشمنوں پہ اکیلا بھاری پڑھا ہے دور سے بولو دور سے ایران کی دمین پر چھے لاکھ دشمن چھے لاکھ یہودی ان کے بیچ میں ایک نبی کا غلام بیٹھا ہے تو کوئی بولا کوئی نہ کوئی مسلمان ہے بیٹھا پتہ نہیں کدھر ہے مگر جہاں بھی بیٹھا اس کی حیبت نے میرے دل پہ سالے لگا دیئے ہیں زبان پہ سالے لگا دیئے ہیں بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے باچھا نے کہا کیا ایک ہے کوئی مسلمان اور اس کی حیبت نے تمہارے دل اور زبان پہ سالے لگا دیئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک علاقہ ہاں کہتے گیا اس کی حمد کہتے پڑی جان کی پروہ نہیں ہے مال کی پروہ نہیں ہے اولاد کی پروہ نہیں ہے وہ بولا نبی کے غلاموں کو کتی چیت کی پروہ نہیں ہوتی زور سے بولو زور زور مسلمان اسے کہتے ہیں آج لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یہ جب اسنا بڑا دیئیمان ہے تو ان کا امام کتنا بڑا دیئیمان ہوگا اے جناب بھالا کلچر لوگوں کا لیا اپنا کلچر کسی کو نہ دیا حضرت سعید ابن عبیقات نے خدا کی قسم جب ایران پر اسلام کے جھنڈے گارے اللہ اللہ تو بیٹھ کے کھا رہے ہیں بیٹھ کے پی رہے ہیں سورما بولے کیا راج کرے گا یہ اسے کھانا آتا نہیں پینہ آتا نہیں یہ بیٹھ کے کھاتا ہے سارا ایران کھڑے ہو کے کھاتا ہے یہ بیٹھ کے پیتا ہے سارا ایران کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے اسے جب کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم تو کیا راج کرے گا یہ ہم پہ ایران کے سورما بولے چودری بولے مکیا بولے خدا کی قسم بات حضرت سعید تک پہنچی حضرت سعید کے پیروں میں اتنا گرد تھا یہ کھلے نہیں ہوتا رہے تھے مگر جیسے یہ سنا خدا کی قسم کھلے ہوئے اور ارشاد فرمایا سنو ایران کے سورما سنو ایران کے چودریوں سنو ایران کے مکیا ہم ایران میں ایران کا سلٹر لینے نہیں ہے بلکہ سارے ایران کو اپنے مہدی کا سلٹر دینے آئے ہیں سارے ایران کو مصطفیٰ کا سلٹر دینے آئے ہیں مسلمان کی اہتیشان ہوتی ہے اے پہ چالیس کروڑ ہو ایسیت ایک تھا ہے لاکھ بھاری میرے پاک اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورا بات سیاں سنا دوں اب برات محترم ہسٹری تو تم پڑھتے رہتے ہوگے مگر عمر اجالہ پڑھنے سے پرست ملے گی تبھی تو ہسٹری پڑھو گے بینک جاگرل پڑھنے سے پرست ملے گی تبھی تو تم ہسٹری پڑھو گے اے لوگو تم اخبارے پہ زیادہ یقین دستے ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اخبار پڑھو نہ پڑھو یہ تمہارا پرسلنے کر ہے مگر اخبار پڑھنے سے پہلے قرآن کریم ضرور پڑھنیا کرو مات اتراؤ اے لوگو اترانے والے سباہ ہو گئے برباد ہو گئے رو میاں کرو کہ اللہ تمہیں تمہارا ہتنا پسند نہیں پرماتا آنکھوں کے آنسوں پسند پرماتا قرآن شریف کا تسمہ پارا میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں قرآن کا تسمہ پارا گھبرائیے مطاسق بھائی میں گھبرارا ہوں آپ ختم کرنے والے ہی تھی اچھے اچھے قائم دادہ ہو رہا ہے یہ کہہ رہا ہے میں گھبرارا ہوں کہ آپ ختم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری حاضری قبول فرمائے سعادہ رہن سے مالا مال فرمائے میں نے آپ پچھا اندازے لے لیا کیا کوئی پریشائیں تو نہیں ہاتھ اٹھا کے کہیے دور سے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دس بیت منٹ کی اجازت اور ہے لو دس منٹ میں انشاءاللہ بات تو ختم کرتے ہیں نارے سکتیر نارے رسالت فیدانے مفتی آدمِ ہن دیارے حافظِ ملت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 میرا اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کا دسمہ پا رہا ہے فَلْ يَبْحَقُ قَلِيلًا فَلْ يَبْحُقُ قَفِيرًا او نبی اپنے غلاموں سے فرما دو یہ ہسا کم کریں اور رویا ہمیں ان کا ہسنا اچھا نہیں لگتا ان کی آنکھوں کے آنسوں اچھے لگتے ہیں آنسوں کی بیلیو کو اگر سمجھنا چاہو تو صرفتے ہوئے آدم سے سمجھو آنسوں کی بیلیو کیا ہوتی ہو روتے ہوئے آیونس سے سمجھو کہ آنسوں کی بیلیو کیا ہوتی ہے مچھلی کے پیٹ میں سببتے ہوئے آنسوں کی بیلیو کیا ہوتی ہے حضرات محترم آخری مور دیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب ایک ہو جاؤ نبی کے غلام ہو جاؤ اب اے نبی ہمارا آئیڈیل ہے مان لے قلبی لا جواب تھا آج بھی لا جواب تھا قلبی پاور والا تھا آج بھی پاور والا ہے بے ایمان ہے نبی نے فرمایا جا کے کہہ دے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے جو ایمان گیا پیڑ کے پاس میں جا کے بولا توجہ ہے نا میں جو حدیث سنانے چاہتا تھا پیڑ کے پاس میں گیا جا کے بولا ایوہا شدر اِنَّ مُحَمَّدَنْ يَدْحُوتَ اوہ پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں سبحان اللہ پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا کیسا ہے پیڑ نے یہ دیکھا دھوجنے والا کیسا ہے پیڑ نے یہ نہیں دیکھا بولنے والا کیسا ہے پیڑ نے یہ دیکھا کہ اشارہ دینے والا مصطفیٰ کیسا ہے جیسے ہی اس نے کہا اور پاور کچھے کہتے ہیں پاور یہی تو ہے جیسے ہی اس نے کہا کہ تجھے بلا رہے ہیں پہتز subsidi ہیں مینا ہوں کو شمالا پیڑ دائیں ہلا پائیں ہلا آگے ہلا پیسے ہلا چلنے لگا اور ایسا چلا حدیثوں میں آتا مغبر رتن جزور رہا اپنی جلوں سے گرد غبار رہتا چلا جا رہا اور دیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھت کے بولا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ادھر وہ پیل جھتا ادھر وہ بے ایمان نبی کے قدموں پر گر کے بولا اے محمد مجھے اجازت دے دا میں آپ کو سجدہ کرلوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا آرڈر کسی کو نہیں ہے اگر میں اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا آرڈر دیتا تو ایک بیگی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر بات یہاں تو ختم ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابے پاور کسی اور چیز کا نام ہے پاور یہی تو ہے کسی چڑیا کا نام نہیں قیب والا نبی پاور والا نبی شان والا نبی افضت والا نبی طاقت والا نبی اختیار والا نبی اعزار والا نبی مصطفیٰ جانِ رحمت کا میلاد ہے حضراتِ محترم آخری جملہ عرض کر کے جا رہا ہیں بوئی فائدہ نہیں ہے نافت رہے مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ نافت نافت بیٹے خودی نپے پڑے ہوگو اللہ کا نبی نہ کبھی کسی سے نپا ہے جا بات ہے واہ واہ نہ نافت کہہ گا نافنے والے آئے وہ نپ گئے دیکھا آپ نے حسنی پڑو جہمی آئے نپ گئے قدری آئے نپ گئے موتدلی آئے نپ گئے اکبر نے ناپنے کی توشش کی تو جاؤ اکبر کی قبر کو دیکھ لے بھتورہ جمع پڑا ہے اکبر کی قبر کے مصطفیٰ جانِ رحمت قلبی زندہ تھا آج بھی قلبی رسول انقلاب تھا آج بھی قلبی پاور والا آج بھی پاور والا او مسلمانوں ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کے نفس قدم پہ چلیں اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کا سچا غلام بنائیں اور مصطفیٰ پیارے کے وفاداروں سے وفاداری کریں دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی اسٹوب اور بستر والوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے کہ اسٹوب اور بستر لیے حضرات کبھی دین کا کام نہیں ہو سکتا حضرات میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں بتاتا ہے ان اسٹوب اور بستر والوں کی ایک بات جو اجمیز شریف میں میں نے دیکھی تھی مگر بس اسی پہ بس کرتا ہوں اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی دولتوں اور سعادتوں سے مالہ مال لکھیں میرا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول بتا ہی دیجئے بھئی بتا ہی دیجئے نہیں نہیں اب جناب والا ہمارے محترم عزت معاب علی وقار اصد اقبال صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بتا ہی دیجئے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میرے عبادہ دنی کا تائم ہے جناب والا اس لیے ہمیں بہت زیادہ کچھ ساقی نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول زور سے بولو محمد اللہ کے رسول کل بھی تھے آج بھی ہیں کا قیام قیامت رہیں گے انشاءاللہ رب العالمین ہم سب کو انہیں کے نقش قدم پر عمل کرنا ہے سچا مسلمان بننا ہے ان جلسوں کا مقصد سمجھو صرف برامے اور تفریح ہیں ان جلسوں کا مقصد نہیں ہے ہمیں حضرات دنیا کے حالات پر نظر رکھتے اپنے آپ کو صدھارنا چاہیے اور نوجوانوں خاص طور سے تم بھی سمجھ لو ہر وقت کانا میں لیڑے ٹھوسے رہتے ہو موبائل کے گانے پہ گانا گانے پہ گانا میرے موبائل میں ٹو جی بھی ہے میرے موبائل میں ون جی بھی ہے اس راتے پھر رہے ہو دو سو گانے چار سو گانے میرے موبائل میں دو سو گانے تو ایک نوجوان ریس کر کے بولتا ہے میرے موبائل میں چار سو گانے میں نے کہا پاگل ہو گیا دے وقوع بقل کے یہ تیم اس بات پہ ناتڑ کرتا ہے کہ تیرے موبائل میں دو سو چار سو گانے اگر اتراد ستا تو اس بات پہ اتراد ستا کے میرے سینے میں قرآن کی بیس صورت محبوب ہے تو تم میں تو ایک ریس کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں قرآن کی چالیس سوپے میں تم گھر کے انٹینات پہ اترا تو میرے گھر کے چھت پہ اتنی بڑی چھتری لگی ہے کہ ہم دیکہ کے چینل آ رہا ہیں یورپ کے چینل آ رہا ہیں ابھے نوجوانوں اگر اترا سکتے ہیں اس بات پہ اترا ہو اس بات پہ اترا ہو تو میرے گھر کی چھت پہ رابطات اس نے پھدر اس نے لگا ہوا رحمت کا ایک انٹینا کھا جس کو بیٹھ دیکھ پہ سر اس کے رحمت کہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے رہتے ہیں اور وہ رحمت کا انٹینا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑا جاتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی چھت پہ اپنا اپنے دستے پہ رہتے ہیں رحمت کی ایک چھتری لگا دیتا ہے تو ارزکر قبان اللہ رحمت کا انٹینا بنا دیتا ہے رحمت کی جسمت نصف کر دیتا ہے کہ اس جس کو دیکھ دیکھ کر رحمت کے پر اس کے گھروں میں داخل ہوتے رہتے ہیں نوجوانوں ضرورت ہے کہ تم سچے بنو اورے میرے بزرگے ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کی سرپرستی کرو اور میری ماں اور بینوں یاد رکھنا آخری بات کل بھی احسان نبی کا تھا آج بھی احسان نبی کا ہے اے جناب ہر وقت میچنگ کے پیچھے پڑی ہیں ہمارے پاس میں ایک گاؤں اے ڈینگر پر وہاں میں نے دیکھا ہے ایک دکان پر ایک عورت کھڑی تھی وہی میں بھی کھڑا تھا اتنا دکانوالہ سے کہا تھا نیلہ سوٹ دیرو نیلہ دے دیا تو بولی نیلہ بوٹ دیرو نیلہ بوٹ رہا گیا تو نیلی چمکی نیلی چوڑی نیلہ دوپٹہ سب کچھ نیلہ ہی نیلہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا کیا محترمہ آپ کسی پارٹی کی ممبر ہیں ایک دن قبر میں اکیلی پڑی ہوگی پرستوں کے گرد چل رہے ہوں گے آئے لوگ پھر لے سماج کی اطلاع کا ریفارمیشن آف سوسائیٹی کی بات کرو ہم نے کہا ریفارمیشن آف سوسائیٹی کی بات کرنا چاہو تو اس ماں کو اچھا کر لو ایک ماں اچھی تو انشاءاللہ سارا سماج کیونکہ ماں جب اچھی ہو جاتی ہے تو خودتہ قسم اس کی اولاد ایتمیٹیکلی اچھی ہو جاتی ہے اولاد اچھی ہو ایک گھر اچھا پڑوس اچھا دیکھ 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 تو پوری دستی اچھی گھر سائیٹی اچھی ماں اچھی تو اولاد انشاءاللہ چھوکی امام ہوتی ہے ماں آدھتا تو بیٹا عادنوں کا امام ماں ساجدہ تو بیٹا ساجدوں کا امام ماں اور ماں تحجد گزار تو اولاد آدھتے سب زندہ دار ماں فاطمہ ہوتی ہے تو یہ لوگ بیٹا حسین آدم بن جاتا ہے ماں امم الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غلطے آدم بنتا ہے ماں امم براہ ہو تو بیٹا خواجہ غریب لمان بنتا ہے اور لوگوں ماں جب راتوں سے تحجد پل پل کے لال کو دوب کلاتی ہو تو یہی لال آگے چل کے عالی حضرت مجددے اہل مجدددے ملت امام احمد رضا کا روپ دارہ کرتا ہے اور یہی ماں جب قرآن کی لوریاں پل پل کے سلاتی ہو دروس شریف پل پل کے اٹھاتی ہے تو یہی بیٹا آگے چل کے عالم اسلام کا مختی آدم مستقی آدم اگر آتا ہے ایک ماں اچھی ہو جائے تو انساءاللہ تارا سماج اچھا ہو جائے حضرات یا ان سے بھی کہہ دو گھر جا جا کے کہ اگر تم پہ بھی احسان کسے نہیں کیا تو آمنہ کے لال اور آج بھی انہی کا احسان ہے ورنہ ہم تو دیکھ رہے ہیں ایک منٹ کی اور ہے سن لو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو بتا رہے ہوں یہ سب باتیں ورنہ حضرات میں تو اٹھ رہا تھا کیونکہ ان کا حکم بھی ماننا ضروری ہے ہماری جماعت کے سپرستار ہیں یہ اے جناب والا اس لیے کہنا ماننا ضروری ہے کیا کل بھی تھا آج بھی ہے مجھے بساؤ تم نے سماجے میں دیکھا ہے ناچتی پھر رہی ہیں کونٹی پھر رہی ہیں اے جناب والا اترائے پھر رہی ہیں پوچھ کے دیکھو آج گھروں میں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں بیٹے ہر گھر میں گی کے چراب جلتے ہیں لڈو بٹھتے ہیں بانٹو خوشی میں سب پاگل ہو جاتے ہیں باپ کو دیکھو تو خوشی میں پاگل چچا کو دیکھو تو خوشی میں پاگل دادا کے پاؤں میں درد تھا اٹھنے ہی سکتا تھا سال سے پڑا تھا چار پائی پہ مگر جیسے ہی سنا پوتا گھر میں آیا ہے تو گھوڑا بن گیا گھوڑا دادی کو موہ میں ایک دانت نہیں پیٹ میں آتھنے پورے محلے میں اترائے یہ پوتا ہے پوتا ہے پورا گھر خوش ہے تماج خوش ہے اے جناب سارے رشتدار خوش ہیں مگر مجھے بتاؤ وہ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بھی کے چلاف جلتے ہیں بیٹیاں پیدا ہو اور خوشیوں کے ساتھ یہ آنے بجھیں بیٹیاں پیدا ہوتے لدھے بجھتے ہیں حضرات ہم نے تو یہ دیکھا بیٹی پیدا ہو گئی تو اس گھر میں چاروں ترپ ہوتا ایسا لگتا ہی نہیں جیسے کوئی پیدا ہوا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہے کسی کا جناب سجا پڑا ہے اے جناب چاروں ترپ خاموشی خاموشی ہو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی سماج تمہارا دشمن تھا اور آج بھی سماج دشمن ہے کل باپ پاگل بنا پھر رہا تھا بیٹے کی پیدایت کی خوشی میں سیتا کو دیکھا تو لنکہ پہ لنکہ پیٹی تو ٹیٹ کیلئے پھرتا تھا آج یہی بات حضرات محترم دور دور تک نظر نہیں آرہا پوچھا کدھر چلا گیا تو پسا چلا کہ اسپطال میں بے ہوش پڑا سگا بھا اسپطال میں بے ہوش پڑا چچا کو دیکھو تو مدیس کے دوازے پہ رومال بچھائے بیٹھا ہے جناب والا اور دادا کو دیکھو اچھا کھا سا کھڑے کھڑے نماز پڑھنا جاتا تھا جیسے ہی سنا پوتی ہے دادی کو کل موں گھومائے پھر رہی تھی آج موں پھولائے پھر رہی ہے جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل بھی سماس جسمن تھا آج بھی سماس جسمن ہے اگر کل بھی کسی نے عزت دی تھی خدا کی قسم آمنہ کے لان لدی تھی اور آج بھی جد دنیا تمہیں دھکتارتی ہے دوہاری پیدائیسوں کے سنزادے چاہتے ہیں تو آج بھی جمعہ دخنرہ کی حسین چاہوں سے آواز آتی ہے اوہ بیٹیوں والوں بھبرانا مد پریشان نہ ہونا یہاں تمہارے سوالوں میں اگر بیٹوں کی پیدائیس پہ مبارک بات کا شور اٹھتا ہے تو بیٹیاں اللہ کی وہ رحمت ہیں اللہ کی وہ رحمت ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہو افت الملائکت و اہل الویت رحمت کے فرشتے پورے گھر والوں کو پھیر لیتے ہیں وَيَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمْ یا اہل الویت اور دروانے سے آج کہتے ہیں اوہ گھر والوں تم پہ اللہ کا سلام ہو وَيَقُولُونَ مَرْحَوَا اور کہتے ہیں اس گھر میں بیٹی کہانا مبارک بات اللہ سب نے جھٹلایا سب نے رہدہ پامال کیا مگر خدا کی قسم کل بھی کسی نے سار چانگ لگائے تھے تو مصطفیٰ پیارے نے اور آج بھی کسی نے لاج میں جائی ہے تو مصطفیٰ پیارے نے نا فرمانیہ کرنا چھوڑو اپنے شوہروں کی ان پردوں میں آگ لگا دے جو پرد تمہاری عزت کی تمہاری بے عزتی کا سامان ہے رتبائی کا سامان ہے اگر پردہ کر سکو تو دو پردہ کرو جو سیدہ فاطمہ ذہرہ نے کیا اجراز وہ پردہ کرو آج کی ظالم اور بہت مدد رہو اگر اتراز سکو تو خدا کی قسم خدیجت القبرہ پہ اتراؤ سیدہ فاطمہ پہ اتراؤ اگر آئیڈیل بنا سکو تو حیدر آباد کی کسی بدمانس کانیہ مردہ تو نہیں اگر اتراؤ سکو تو خداد اور بسرہ کی اس رابعہ بسریہ پہ اتراؤ کہ زمانہ ستابعہ کے طواب کو چلا مگر اللہ کی قسم قابعہ رابعہ قصویہ کے طواب کو چلا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے او میرے بھائیوں او میری بہنوں تم سب کے لئے اگر مسترہ کا کوئی نمونہ ہے اگر مسترہ کا کوئی نمونہ ہے تم سب سے مل سکتا ہے تو آقا اتراؤ کی زندگی میں مل سکتا ہے تم پر بھی احسان آمنا کے لال کا ہے اور تم پر بھی احسان مصطفیٰ پیاروں کا ہے گیت گاؤ پاور پل عزت والا شان والا کل بھی حاکم آج بھی حاکم جھوٹے ہیں نمازی جو مصطفیٰ کو نافتے پھر رہے ہیں دور رہنا ان ظالموں کے یہودیوں کے دلال ہے یہ عیسائیوں کے سیلے چمچے ہی ہیں کل شیطان نہ خوش تھا نبی کی پیدا ہے اس پر آج مصطفیٰ جان رحمت ہے شیطان کے بیٹوں کو ایلرگی ہو حضراء پوری دنیا خوشتی جب نبی پیدا ہو رہے تو سارا زمانہ خوشت ہے یہاں تک پھرست بگل ایک گوپرے پر مبارک بات دیتے تھے ہورے مبارک بات دے رہی ہیں اے جنار حیوانات آکے مصطفیٰ جانے لیمت کے پاس آنے سے مبارک بات دیتے کر رہے ہیں مگر محب مکہ میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں داری والا بڑی تیدی سر رہا کیلئے اداری سر رہا ہے بڑی لمبی داری ہے اور رو رہا ہے کسے نے پوچھا تو اتنا کیوں ڈھکر آ رہا تو وہ گولا مجھے جانتے نہیں ہوں بولا جانتے نہیں ہوں بولے کون ہے تو بولا میں ابلیس ہوں تو بھار رو کے ہوں رہا ساری دنیا خوش ہے یہ بولا رونا رہا ہے بڑی مشکل تھے یہ حالات بنائے تھے ان حالات تو گلالنے والا آ گیا ہے بڑی مشکل تھے نانا لوگوں کے ہاتھوں میں تلوارے دی تھی ان کے ہاتھوں سے تلوارے چھیتنے والا آمینہ کا لال آ گیا بڑی مشکل تھے خون خرابہ کروایا تھا بہنے اس خون خرابے کو روکنے والا آمینہ کا لال آ گیا ہے اے لوگ روتا رہا کل وہ روتا تھا آج اس کے چیلے اور چمچوں رو رہے ہیں مگر مصطفیٰ کے ذکر تو نہ بہت کم کر سکا ہے اور نہ چیلے کم کر سکیں گے مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے مصطفیٰ جانے رحمت کے ذکر پاک ہے لزی رکھنے والے میرے نبی کا چرچہ کل بھی سلامت تھا آج بھی سلامت ہے میرا امام عالی حضرت امام اہل سنت مجدد تین ملک امام احمد رضا اللہ کی نشانی اور نبی کا موجزہ جھوم کے بولا کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت فازل بریلوی سے پیار کیا کرو آج لوگوں کے پیٹوں میں بڑا دھرد ہو رہے ہیں عالی حضرت کے نام تھے اپنوں کے بھی پیٹوں میں دھرد ہو رہے ہیں فالرہ ہو گیا عالی حضرت کے نام تھے لوگوں کے ادھر اُلٹی ہیں جیسے ہی عالی حضرت کا نام آیا چونک گئے اے جناب والا ان مسلک عالی حضرت پہ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے سننی اب دوست اس بات کا ہے اب رسالہ میں لکھا جارا مذہبِ اہلِ سنت مسلک عالی حضرت نہیں مسلک عالی حضرت کوئی نئی چیز ہے لوگوں نے یہی تو جہاں سے دیا کہ مسلک ہی پانچمہ مسلک کہاں سے آگیا پانچمہ مسلک کہاں سے آگیا اے لوگوں پانچمہ مسلک نہیں کسی نے غلط کا مسلک تو ہزاروں ہیں میں اشرفیہ کی سائد میں بول رہا ہوں یہ بات یہاں علم و فضل کے مجسمے ہیں میری بات وہاں تک جائے گی اگر میں غلطی پہ ہوں گا تو میں اپنی اصلاح ضرور کر لوں گا حضرات یہ میرے اتاتذہ ہیں اشرفیہ میں میں نے بھی پڑا ہے حضرات انیس سو نواتی اٹھاسی میں اشرفیہ میں تھا